موسیقی 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 ہیں جن کے لیے یہ قیامت سے کم نہیں تھا کچھ بچے بچ گئے جن کی فیملیز چلی گئیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کے متشدد رویے کی انتہا پسندانہ رویے کی بھارت میں کیا ہو رہا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات قائم کے جا رہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ایسا ماضی میں بھی ہوتا آیا بے وجہ ہوتا ہے ہمیشہ اور جب وہاں پہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو یہ سلسلہ مزید تیز کر دیا جاتا ہے چھتیس گھڑ کے بھی میں بات کریں جہاں پہ مسیحوں پر انتہا پسند ہندووں کے حملوں کی وجہ سے دھائی ہزار مسیحی خاندان بگھر ہو چکے اور مسلمانوں پر جو مقدمیں قائم کیے جا رہے ہیں وہ لگے ہمارے پاس عبداللہ شاد کی ایک ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھارت میں اقلیتوں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے بی جے پی کی حکومت نے آسام میں دو ہزار دو سو اٹھتر سے زائد مسلمانوں کو لف جہاد اور کم عمر شادیوں کے نام پر گرفتار کر رکھا ہے چار ہزار چار مسلمانوں کے خلاف آسام سرکار کی مدیت میں مقدمات درچ کیے گئے ہیں گرفتار مسلمانوں کے خاندان تھانوں کے باہر اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں بی جے پی حکومت احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر لاتھی چارچ اور آنسو گیس کے گولے برسا رہی ہے اس پر عدد عمل دیتے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ استد الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی حکومت مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے دیکھئے جو شادی ہو چکی ہے اس لڑکی کا کیا کریں گے باپ آپ چار ہزار کیسز بک کر لیے اب یہ اور چار ہزار کرنے کا بول رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے پھر کون دیکھے گا اس کو یہ آسام میں بی جے پی کی سرکار جو ہے ایک باعث سرکار مسلمس کے لیے دوسری جانب چھتیس گھر میں ہندو انتحاب سندوں کی شر پسندی کے نتیجے میں پچیس سو سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں لا تعداد مسیحی گھرانے آر ایس ایس کے گھنڈوں سے بچنے کے لیے جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں انتحاب سند ہندووں کے خوف سے مسیحی خاندان واپس گھروں کو آنے سے گریزہ ہیں نارائن پور گاند بل اور دوسرے کئی لاکھوں میں مسیحیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئی ہیں اور گرجہ گھروں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اچھا جی یہ ریپورٹ تو آپ نے ملاحظہ کی کہ بھارت میں کیا چل رہے ہے بھارت کو اپنے اس انتہا پسندانہ رویے پر غور کرنا ہوگا ورنہ حالات زیادہ مشکل ہو جائیں گے اینیویز آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے جناب وہاں پہ آئی ٹی کمپنیز کی ایک بین الاقوامی نمائش ہو رہی ہے آئی ٹی لیپ نمائش اس کا افتتہ کر دیا گیا ہے اور پاکستان سے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اٹھائیس سے زیادہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ شریک ہیں اس نمائش میں پاکستان کے صفیر امیر خورم راتور نے پاکستانی پاویلین کا افتتہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے گفتگو بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ عرب آئی ٹی کی بڑی مارکٹ ہے اور ویجن دوہزار تیس کے تحت منصوبوں میں ساٹھ فیصد آئی ٹی کا کردار ہے جس میں پاکستان حکومتی سطح پر سعودی عرب سے معایدہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ سعودی عرب میں بہتر طور پر فروغ پاسکے اور پاکستانی کمپنیز کے نمائندوں نے بھی اس نمائش کو سر رہا ہے اور اس سے سعودی عرب میں پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اب یہ جو آگے بڑھنے میں مدد ملنا ہے یہ زیادہ اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے بزنس کو فروغ ملتا ہے آئی ٹی سے جوڑی جتنی انڈسٹریز ہیں ان کو بھی فروغ ملتے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک برادرانہ تعلق ہے ایک دیرینہ رشتہ ہے تو وہاں پہ جب پاکستانی پروڈکٹ کو پذیر آئی ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے اب ذرا رکھ کرتے ہیں پشاور کا پاپس آتے ہیں پاکستان اور پشاور میں دو روزہ عدبی میلا تھا اقتتام پذیر ہو گیا ہے بہت سی رونکے رہیں رانائیاں رہیں میلے کی مختلف تقریبات میں نامر عدبی شخصیات بھی شریک ہوئیں اور بہت فیسٹیوٹی تھی رنگا رنگ چیزیں دیکھنے کو ملی اور جب عدب کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ ہماری جو تاریخ ہے اس کو ریوائف کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے بہت بڑے بڑے نام شاعر عدیب مصنف ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ان کی کاوشوں کو سراہا جاتا ہے ان کی پروڈکٹس رکھی جاتی ہے ان کی بوکس اور پھر اس پر مقالمے بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ گہما گہمی آخر کیسی تھی یہ جانتے ہیں ہم پشاور سے ماریا خان نے ہمارے لیے ایک پیکج بنایا اس میں دیکھتے ہیں ایریکٹوریٹ آف یوت افیرز خیبر پختنخواہ اور پاکستان میں قائم امریکی سفارت خانی کے زیر احتمام دو روزہ عدبی میلہ احتتام کو پہنچا جس کا مقصد نوجوان نسل کو فن عدب اور کتب بینی کی طرف راغب کرنا تھا عدبی میلے میں معروف دانشوروں عدیبوں شائروں صحافیوں اور مختلف تعلیمی اداروں کے طلبانے شرکت کی میلے میں طلباء کے لیے عدبی سرگرمیاں تحریری ورکشاپ اور پشتو شائری کی محفلے سے جائیں گئی ایک ٹائم پہ ہمارے گانے جو کہ پیار محبت اور جو ہے وہ خلوص کی گیت لکے جاتے وہ پھر خودکش حملو اور ڈرون حملو اور ان چیزوں کے جو ہے ان سے استعارے لیے جانے لگے تو ہمیں یہ لگا کہ مطلب اگر اس نے اتنا اثر کر لیا ہے ہمارے گانوں پہ ہمارے کلچر پہ ہماری موسیقی پہ ہمارے عدب پہ تو کیوں نہ اس کا ایک کاؤنٹر دیا جائے اور اسی لٹریچر کو سیلیبریڈ کیا جائے جس کے وجہ سے امن جس کے وجہ سے عدب جس کے وجہ سے جو ہے وہ عدم تشدد عدبی میلے میں ملک برسے مصنفین مفکرین اور شعران مختلف نشستوں میں اپنے مقالات کے ذریعے خطے میں بدلتے رجحانات معاشرتی تہذیب و ثقافتی اسلوب پر تبادلہ خیال کیا قلمکار ہمیشہ ملک کا بلوث خدمت کرتا ہے خادم رہتا ہے اور ہمیشہ انسانیت کی بلائی امن آدم تشدد اور آشتی کیلئے کام کرتا رہتا ہے تو اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کانفرنس کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنے عدب سے اپنی تاریخ سے اپنے مشاہیر اور اپنے اقدار اور روایات سے روشناز کرائیں یہاں پہ ہماری لٹریچر کے لوگ یا ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں اور ان کو سن کر ان کے سیشن سن کر بہت سیکھا اور بہت آگے مطلب آؤٹ آف دی بوکس سوچنے کو ملا میلے میں عدب و فن اور شائری سے متعلق کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے جس میں حاضرین نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا ماریہ خان نے ہمیں میلے کی سیر کرا دی اور بتا دیا کہ وہاں پہ کیا چل رہا تھا ویسے نورملی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹس ایپ پہ زیادہ تر میسیجز آتے ہیں جن کے تھروں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں لٹریری کانٹنٹ بھی ہوتا ہے کبھی آپ کو شائری کو فورور کر دیتا ہے کبھی کچھ ایسی ایسے پیس آف کانٹنٹ ہوتے ہیں جو پڑھ کے آپ کو بڑی انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ سم ڈائمز گم جاتے ہیں وہ کئی چیٹ میں اوپر نیچے چلے جاتے ہیں اور جب آپ وہاں سے ریفرنس لینا چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے وٹس اپ نے بڑا زبردستک فیچر مدارف کرا دی ہے وٹس اپ نے کیا کیا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ سہولت دے دیئے کہ اب آپ چیٹ میں ایمپورٹنٹ میسیجز کو پن کر سکتے ہیں کسی بھی چیٹ ونڈو میں جائیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو پن کر دیں گے اور پھر جب بھی آپ چیٹ اوپن کریں گے تو آپ کے ایمپورٹنٹ میسیجز ٹاپ پہ ہوں گے آپ کو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت زیادہ سکرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی تو وٹس اپ کے فیچر کے علاوہ ایک اور بڑی چیز ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جناب بینظیر انکم سپورٹ بہت سے ایسے لوگ جن کی کفالت کی ذمہ داری حکومت پاکستان نے لے رکھی ہے جن کو مدد کی جاتی ہے ان کو کچھ رکم دی جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد مستحقین کی سہولیات کے لیے کفالت پروگرام میں انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر اب براہراس بینک کے ذریعے ادائیگیوں کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے اب اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ بہت سے لوگ کسی نہ کسی بیماری جیسے بزرگ افراد کی زیادہ تعداد اس میں شامل ہوتی ہے سمٹائمز بیماری کی وجہ سے ان کے فنگر پرنٹس نہیں لگ پاتے اور سمٹائمز ایج فیکٹر کی وجہ سے بھی انگلیوں کے نشان مدھم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہرڈل تھی بہت سے لوگوں کے لیے اب اس کے بغیر بینکنگ سسٹم کیسے کام کرے گا اس پہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی سی پیاری سی ڈیٹیل ریپورٹ ہے صدف افضل کی تو صدف افضل سے جانتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ملکی تاریخ میں سماجی تحفظ کا سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے تحت مستحق افراد کو غیر مشروع طور پر نقد رقم فرام کی جاتی ہے منی آرڈر اور بائیومیٹرک تصدیقی نظام سے رکوم کی ادائیگی میں مستحق خواتین کو متعدد مشکلات کا سامنا تھا ان مستحق افراد کی سہولت کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اپنینگ بینیفیشریز کو بغیر بائیومیٹرک تصدیق کے براہ راست بینک کے ذریعے ادائیگی کا نظام متعرف کروایا ہے نئی متعرف کرائی گئی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفالت پروگرام سے وظائف حاصل کرنے والی خواتین کسی بھی ادائیگی مرکز نادرہ یا مختص کردہ بینک سے ایک مرتبہ تصدیق کروانے کے بعد براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم وصول کر سکیں گے نون بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی اس سہولت سے خواتین کو مزید با اختیار بنانے میں مدد ملے گی اور ان خواتین کو باوقار طریقے سے کتاروں میں کھڑے ہوئے بغیر اپنے فنڈز کا حصول ممکن بنے گا کتار میں بھی کھڑا نہیں ہونا پڑے گا فنڈز بھی مل جائیں گے یہ تو بہت آسانی پیدا ہو جائے گی لوگوں کے لیے لیکن یہ جو انٹرنیٹ ہے نا اس کو لوگ بڑے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پرپس کیلئے استعمال کرتے ہیں مجھے تو سم ٹائمز حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ اب جو بھیکاری ہیں جس کو ہم ڈسکاریج کرتے ہیں گدہ گری کو کہ آپ کو مانگنا نہیں چاہیے مہنیت کر کے کمانا چاہیے لیکن لوگوں نے اب انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا اور یہ ہو رہا ہے جناب انڈونیشیا میں جہاں پہ ایک بڑی خاص طرم یوز کی جاتی ہے ڈیجیٹل بھیکاری اور یہ اب کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں ڈیجیٹل بھیکاری انہوں نے کیا کیا ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی بھیک پانگنی شروع کر دیئے اب یہ لوگ ٹک ٹاک پہ کہ جناب ہمیں پیسے دے دیں اور ویسے ان لوگوں کو بھی سات سلام جو ان کو پیسے بھی دیتے ہیں مطلب اچھا خاصا پیسے والا بندہ ہوگا جس نے فون بھی رکھا اکاؤنٹ بھی بنا لیا تھوڑا بہت کوئی پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہی ہوگا تو یہ پہلے سے کافی عام ہے لیکن گارمنٹ کوشش کر رہی ہے انڈونیشیا کی کہ اس کو خاتم کیا جائے یہ ویسے کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے اس کو جیسے آپ سڑک پہ کسی مانگنے والے کو سگنل پہ مانگنے والے کو ڈسکاریج کرتے ہیں اسی طرح یہ جو انٹرنیٹ کے تھرو پیسے مانگنے کا طریقہ یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے کسی بھی طرح سے مانگنا اس کو ڈسکاریج ہی کرنا چاہیے آپ کوشش کریں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائیں تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو تحفے انعامات جو دیے جاتے ہیں اس میں بھی آپ کو ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی اس تحفے یا انعام کو یا اس مدد کو پیسوں میں نہ بدلا جا سکیں کیونکہ وہ پیسے میس یوز ہوتے ہیں اور یہ بزنس بن جاتا ہے اینیویز اب آپ کو دوبارہ انڈونیشیا سے واپس لے کے آتے ہیں پاکستان اور طربت لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ٹیچنگ ہسپیٹل ہے جھومپڑی کے بات ہوتی ہے نا تو ہم اس کو غربت سے منصوب کرتے ہیں کہ جھومپڑی ہے اچھا کسی غریب کی جھومپڑی ہے نہیں جھومپڑی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یہ گرمیوں میں تھنڈی بھی رہتی کیونکہ وہ تنکے ہوتے ہیں وہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں تو دھوپ نہیں آتی اچھا ایک قدیم بلوچی انداز کا ہسپیٹل کائنڈ آف او پی ڈی بنایا گیا ہے طربت میں وہاں پہ کیا ہوگا کہ اب مریضوں کو گرمی کی شدت سے بچایا جاسے گا کیونکہ طربت میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دی جائیں تو یہ ایک اچھی سہولت ہے کہ جھومپڑی کی طرح کا ہسپیٹل ہوگا لوگوں کو مشکل نہیں پیش آئے گی وہاں پہ شاید اسیز کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا پڑے گا اب اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں کیا سہولیات ہیں اس کو کیسے ہیٹ پروف بنایا گیا ہے یہ کوئیٹا سے ہمیں بکار احمد بتا رہے ہیں جھومپڑی نمہ یہ طربت ٹیچنگ ہاسپیٹل کا اوپیڈی ہے دسلاق آبادی کا طربت جہاں ٹیمپریچر مارچ سے نومبر تک پچاس دگریز تک رہتا ہے بہت ضرورت تھی کہ ایسا وار تیار کیا جائے جہاں مریضوں کا علاج آسانی سے کیا جا سکے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی انسانیت کے خدمت کا مشن آسانی سے ادا کر سکے قدیم بلوچی انداز کے اوپیڈی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر باہر کا درجہ حرارت پچاس دگریز سلسیس بھی ہو تب بھی سایادار چھتری جیسے اس فورٹی بیٹ وارڈ میں سخت گرمی نہ مریضوں کے لیے مشکل نہ ڈاکٹرز کے لیے کافر جو کہ ٹریڈیشنل سٹائل ہے بجائے سے کانکریٹ کا بنائے اور اس کے اندر کوئی بیٹھ نہ سکے تو یہ آئیڈیا ہمارے دماغ میں آئے کہ کیوں نہ اپنا جو ہمارا لوکل نالج ہے جو ہمارے اپنی ذہانت ہے یہاں صدیوں والی اسی کو کیوں نہ اپنایا جائے اپنی مدد آپ کے تحت انتظامیہ نے یہ بنایا اور یہ ہماری طرف سے ایک توفہ ہے یہ پہلا ہے لیکن انشاءاللہ آخری نہیں ہوگا یہ توفہ لکڑی کے پلرز کے سہارے کھجونوں کی شاخوں کو اور دریائی گھاس کو کینوپی کی طرح اس طرح پھیلائے گیا ہے کہ بیٹھنے والوں کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا چھوپڑی جیسے براوی میں گیدان اور بلوچی میں کاپر کہتے ہیں خجون کی شاخوں دریائی گھاس لکڑی اور گارے مٹری سے تیار کی جاتی ہے بلوچی طرز کے اپی ڈی کو مکران ڈسٹک ایرمیسٹریشن نے رضاکارال طور پر تیار کروایا کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو تو ناممکن کچھ بھی نہیں بلوچی طرز کی اپی ڈی گلوبل وارمنگ ایک بڑا مسئلہ ہے اب گلوبل وارمنگ صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے اوبرال انوارمنٹ کو ایمپیکٹ کرتی ہے بلکہ ایک انڈیویجیل کی ہیلک کو بھی ایمپیکٹ کر رہی ہوتی ہے میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے کرتی ہے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا گلوبل وارمنگ سے فنگل انفیکشن بھی ہوتے ہیں اس کا جواب ریسرچز نے سائنٹس نے یہ دیا ہے کہ جی ہاں اس سے انفیکشن بھی ہوتے ہیں والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سائنسی شواہد کے مطابق گلوبل وارمنگ خطرناک فنگل انفیکشن پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور سائنسی شواہد یہ بھی بتاتے ہیں کہ خطرناک فنگل انفیکشن اب بڑھتے جا رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کئی بیماریاں پھیلانے کا بائس بھی بن رہی ہے اس لئے آپ نے اپنے ماحول کو صرف اس لئے نہیں بچانا کہ آپ کے اردگرد کا جو انوائیونٹ ہے وہ صاف ستھرا رہے اور سلاب نہ آئے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں بلکہ اس لئے بھی آپ نے اس گلوبل وارمنگ کو کم کرنا ہے اپنے ماحول کو بچانا ہے کیونکہ ایک انڈیویجویل کی ہیلتھ بھی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ظاہرہ پورا ایکو سسٹم ڈسٹ آب ہوتا ہے جس میں سائرہ چیزیں آجاتی ہیں اینیویز اب جب ہم بات کر رہے ہیں سہت کو اچھا رکھنے کی تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں کھیل شامل نہ ہو کھیل بڑے ضروری ہوتے ہیں جسمانی ورزش آپ کو ظاہر ہے ایکٹیو بھی رکھتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سہت کے کئی مسائل کئی بیماریاں آپ کی ہڈیوں کے مسائل بہت ساری چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں اگر آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں فٹ رہتے ہیں اور کھیلتے ہیں اگر آپ کھیلوں میں انوالو ہیں تو ونٹر سپورٹس پر ایڈریسن آف پاکستان اور پاک فضائیہ کے اشتراک سے گلگت کا مشہور سیاحتی مقاب نلتر یہاں پر اس کی سلوپ میں سمائی کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے شیر عباس کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں چیمپینشپ کے آغاز کے دوران قومی سکیرز نے مختلف فارمیشن سپیش کیے اور شائقین کو خوب محضوظ کیا چیمپینشپ میں ملک بر کے دس ٹیموں کے اٹھانویں سکیرز حصہ لے رہے ہیں جمعہ کے روز تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں پی اے ایف آرمی گلگت بلدستان سکاورٹس گلگت بلدستان ونٹر سپورٹس ایسوسیشن سیویل ایویشن اور دگر ٹیموں کے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا ریزورٹ ہے انٹرنیشنل لیول کا آئیس رنگ ہے اور ہر فیسلٹیز یہاں بھی موجود ہیں میں پاکستان ائر فورس کی طرف سے پرٹسپین کر رہا ہوں اور امید انشاءاللہ میرا گول رہے گا نیشنل سکیر چیمپینشپ سنو بورڈنگ چیمپینشپ اور شاہ خان سکیر کپ کے مقابلوں میں فاتح کھلاڑیوں کو جمعہ کے روز اختتامی تقریب میں میڈلز اور انعامات دیے جائیں گے اس ایونٹ سے گلگت بلدستان میں سرمائی سیاحت کو فروگ ملے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں ٹھیک جناب یہ ایک خیل کی بات نہیں جناب ایک اور بڑی رنگا رنگ تقریب ہوتی ہے ایک زبردست قسم کی وہ ہوتی ہے چلستان جیپ ریلی جس کے لیے لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں بڑی دور دور سے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اٹھارویں انٹرنیشنل چلستان جیپ ریلی کے اٹھارویں ایڈیشن کی شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا اب یہ شیڈیول کیا رہے گا یہ میرا خیال ہے مختار انجم سے جان لیتے ہیں اٹھارویں انٹرنیشنل چلستان جیپ ریلی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا جس کے مطابق ساتھ فروری کو ٹرافی کی تقریب رنمائی سے بقائدہ اچھا اچھا لگتا کہ میں نے منگوائی ہم اگر بھیجی آپ نے اچھا اچھا ٹھیک ویسے خوب شارٹ ہے ماشاء اللہ آپ کی گزارش یہ ہے کہ یہ جو انتخابات سبائی سیملیوں کے انتخابات کی بات ہے میرا ذاتی موقف تو یہ ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیئے ادروائز کیاوس کریئٹ ہوگا ایک نیا بہران پیدا ہوگا پاکستان بہرانوں کا مطمل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہی ہوتا رہیں اور کوئی دوسرا کام نہ ہو کیونکہ جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے جو معاشی بہران ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بھی ایک بہترین سلاب کی طرح ہے جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا گیا تو ایسے پہ مزید تقسیم کا باعث بنے گی یہ چیز اگر یہ الگ الگ ہوا کیونکہ چاروں فیڈریڈنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت میں سمجھتا ہوں انتخابات ہونے چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ رائے رکھنے کا حق کا حصیل ہے آئین کی پاسداری اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا اس التوا کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دورنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے الیکشن بدترین آرات میں بھی لڑا ہے اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس سے برے آلات تو نہیں ہے کہ جبر کی بنیاد پہ ہمارے خلاف وہ الیکشن لڑوایا گیا ہے عمران خان صاحب کو اور ہمارے خلاف جو ہیٹ کیمپین تھی وہ ریاستی اداروں میں موجود سہولت کاروں کی مدد سے عرصہ پہلے شروع کر دی گئی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن سے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت نہیں بھاگتی کیونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں کئی الیکشن لڑ چکی ہیں جیتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں لیکن آپ ملک کو مزید کسی نئے بوران کا شکار نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتخابات پہ مان جائیں اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن بدلو تو الیکشن کمیشن تو آئین کے تحت بناوا ہے اور ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے تو عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے دوسری بات آئین نے اختیار دیا قائدہ ایوان کو کہ وہ اسیمبلی ڈیزولف کر سکتا ہے یہ بلائن پاور نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرض جو ہے وہ بغیر وجہ بتائیں اسیمبلی توڑ دے وہ وزیراعظم ہو یا وزیراعلا ہو آپ وجہ بتائیں کون سے ایسے حالات تھے کہ پنجاب اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی آپ نے توڑ دی ایسے تو کوئی حالات نہیں تھے اور پھر یہ حکم کون دے رہا ہے ایک آدمی جس کی کوئی کانسٹیچوشنل حیثیت نہیں ہے عمران خان تو اسیمبلی نہیں توڑ سکتا اور انہوں نے میڈیا پہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے انہوں نے بقاعدہ اس کو اناؤنس کیا پریشرائز کیا اور وزیراعلا کو دباؤں میں لاکر چونکہ محمود خان صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے اور پرویز علی صاحب ان کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے دو اسیمبلییں توڑوا دی ادھر کسی کی نظر نہیں جاتی وہ انہوں نے آئینی کام کیا وہ مورالی درست ہے کہ اسیمبلی کو اس کی مدت سے پہلے بغیر وجہ کے فارغ کر دیا آپ نے اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں جی الیکشن کرائیں الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے وہ الیکشن الیکشن نہیں کھیل سکتے سارا سال الیکشن ہی ہوتا رہے گا یہ میری ذاتی رہا ہے اور بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ ہے شکریہ جنہوں بس یاد چاہ چاہانے کی آواز سنکے اور جو پرندوں کا بزنس ہوتا ہے یہ بھی ویسے کافی فروٹ فول ہوتا ہے تو بزنس سے مطالق ہی میرے پاس ایک رپورٹ ہے اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ بازاروں میں پرندوں کا جو کاروبار ہے وہ سالہ سال چلتا رہتا اور خاص طور پر جو توتے ہوتے ہیں ایک تو آسٹریلین توتے ہوتے ہیں اور ایک بھاتے کرنے والے توتے بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ جو بولتے ہیں آپ گالی دے آپ اچھی بات کریں آپ بلیاں ان کے پاس چھوڑ دیں تو وہ ہر طرح کے آواز نکالتے ہیں ہر چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اچھے یہ جو بزنس ہوتا ہے یہ دونوں طرح کے توتوں سے چلتا ہے ویسے تو چڑیاں بھی کبوتر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کون کون سے برڈز بزنس کے لیے اچھے ہوتے ہیں تو یہ ہم بشاور سے ادنان شاہ سے جانتے ہیں چوری کھانے والا میوہ مٹو بچوں بڑوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے لوگ اسے پالتے ہیں اور اس کی باتیں سیکھنے کی عادت اسے عام پرندوں سے ممتاز کرتی ہے پالتو پرندوں کے کئی قسمیں پشاور کے کوہاٹی بزار میں مل جاتی ہے سوریلی آواز والے قدرت کے اس شاہکار کے چاہنے والے بہت ہیں ہم مختلف نسل کے پرندے پسند کرتے اچھے بھی پسند کرتے اور ہم بھی ان کو کچھ باتیں سکھا دیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ پرندوں کی قیمتیں ان کے خوراک اور عدویات کا خرچہ بڑھ گیا ہے موسم کی شدت کی پیش نظر پرندوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے ایک لاکھا بھی ہے چار لاکھا بھی ہے دولاکھا بھی ہے پچازار رپے قبل ہے بیمار ہو تو یہ میڈیگیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے میڈیسن ہوگا رکھی ہوئے ان کی تو وہ ہم میڈیگیشن میں بڑھا کرتے ہیں نایاب ایمپورٹڈ پرندوں کی قیمتیں زیارہ ہو سکتے ہیں جبکہ میو میٹو اپنے بولی کے حساب سے بکتا ہے جس کے لیے مہنط بھی خوب کی جاتی ہے پرندوں کا بیزنس بڑا اچھا ہوتا ہے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہے ایک بڑے اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے مسئلہ ہے انتہا پسندی شدت پسندی انٹالرنس جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہر انڈیویجن اس کا نقصان کسی نہ کسی صورت میں اٹھاتا ہے خدا نہ خواستہ جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے دہشتگردی کا جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے جب کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خاندان ضرور متاثر ہوتا ہے اور اس ایک خاندان کی تکلیف پورے معاشرے کی تکلیف کا باعث اس لیے بنتی ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا یہ پوری چین ہوتی ہے جو آپ کے معصوم ذہنوں کو پلیوٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے اندر انتہا پسندی کا زہر بھرا جا رہا ہوتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا ہماری جامعات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے طلبہ کی تربیت میں ان کی ذہن سازی میں ان کی کردار سازی میں یہ کردار کہاں کمزور پڑتا ہے جس کے بعد ایک پڑا لکھا نوجوان کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر پیر مہر علی شاہ ایرڈ اگری کلچر یونیورسٹی پوفیسر ڈاکٹر کمروز زمان صاحب سر بڑا اہم مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑتی ہوئی شدت پسندی انتہا پسندی بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوتی اور کیوں ہوتی ہے دیکھیں یہ ایک بڑا وسیع ٹوپک ہے لیکن مختصرا اس میں ہی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے یہ یونیورسٹیوں کا پہلے سکول سسٹم دیکھیں تو اس میں ہمیں کافی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ سکول میں تھے آپ نے دیکھا کہ وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تھی بالکل تو گھروں میں بھی سکولوں میں بھی وہ تربیت آہستہ آہستہ وہ ہم نے کیوریکلم ایسے ڈیزائن کیا بچے وہ رٹا لگانے لگ گئے کریئیٹیوٹی ختم ہو گئی سپورٹس پہ توجہ نہیں رہی اور ایکسٹرا کیوریکلم ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ کم ہوئی اور ہم نے سکول سسٹم چار قسم کے شروع کیے جب سے یہ پرائیویٹ سکول سسٹم آیا یہ کوئی بری بات نہیں لیکن زیادہ تار جو ہوا یہ بزنس بن گیا بجائے یہ کہ ایجوکیشن جو اس کو پہلے کہتے تھے کہ یہ آبادت ہے تو وہ جو گراؤنڈز نہیں ہے سکولوں کے ساتھ پلازا میں سکول بنے بچوں کو وہ مواقع نہیں مل رہے جس سے ان کا ذین اور کریئیٹیوٹی جو ہے وہ سلیبس ہم دیتے ہیں کہ وہ رٹا لگانا شروع کر دیتے اپنی سوچ نہیں ڈیویلپ کرتے وہ نرسری جب اس طرح سے بنتی ہے پھر آ جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے وہ جو ادھر بھی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے ٹریننگز ان کی جو ہیں ایک تو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ پوری دنیا میں وکیشن انسیچوٹ ہیں ہمارے بھی بنے لیکن وہ ایک تو وہ آپ ابھی وہ بات کر رہی تھی جو پوزیٹیو چیزیں بھی آ رہی نیگٹیو بھی آ رہی تو اس کی ٹریننگ ہم نے نہیں دی ٹکنالوجی آ گئی لیکن ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہوا کیا کہ ہم نے وہ سلیبس ایسے بنایا کہ اس میں بھی سپورٹس کی طرف ہم کم گئے لیکن یہ اگر ہم ان کے کلپ بنا دیں سوسائیٹیز کے ہمارے جیسے ایرڈ اگری کلچور سے بیس سے زیادہ کلپ بنے ہوئے ہیں اس میں ڈیبیٹ ہے اس میں ڈراما ہے اس میں پویٹری ہے اس طرح سے جس بچے کا جس میں شوق ہے اس کو وہ انگیج کیا جائے تاکہ وہ پوزیٹیوٹی کی طرف جائے اور دوسرا یہ ہے کہ سپورٹس کی ایکٹیوٹی اس کے لئے ٹائم رکھا جائے پہلے سکولوں میں آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی ماسٹر ہوتے تھے وہ بقیدہ وہ صبح اسیمبلی ہوتی تھی پھر وہ ٹرینن پھر ہاکی گراؤنڈ تھے کرکٹ گراؤنڈ تھے سپورٹس ہوتی تھی اسی طرح یونیورسٹیز میں اب ہمیں جو ہے یہ وہ ٹھیک ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ دینی ہے ہم نے پھر اس کے علاوہ ایتھکس کے متعلق وہ کورس انٹروڈیوز ہونے چاہیے ہماری روایات کیا ہیں ان کو جاگر کرنا چاہیے تو جو سپورٹس اور کلپز آپ اگر اس میں بچوں کو رکھیں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ڈریکشن دینی ہے جب آپ اس کو ڈریکشن نہیں دیں گے وہ انرجی کہیں تو وہ سپنٹ کرنی ہے جب وہ اس طرح سے گرومنگ نہیں ہوگی پھر وہ روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے اب نئی نئی ٹیکنیک آگئی ہے کہ فری لانسنگ پروگرام اب ایرڈ یونیورسٹی میں جو شروع ہوا اس میں بچے ساتھ ہزار ستر ہزار گھر بیٹھے وہ کما رہے ہیں اس طرف لگایا جائے تاکہ وہ ایسی تنظیموں کے ہتھے نہ چڑ جائیں ایسی جگہ پہ نہ چلے جائیں کہ وہ نیگٹیویٹی کی طرف چلتے چلتے وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو بیلس رکھنا جو بہت ضروری ہے ایڈوکیشن میں اور ٹریننگ میں اس کے لیے وہی ہے کہ ان کو ولنٹیر کام سپورٹس کے ان کی منٹرنگ کی جائے ان کی گرومنگ کی جائے سر یہ کس لیول پہ ہونا چاہیے یہ منٹرشپ ان کو کب ملے گرومنگ ان کی کب ہونی چاہیے اب یہ تو گار سے شروع کر کے پھر سکولوں میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ سکول میں دوسری بات یہ ہے کہ سکول میں جو گورمنٹ کے سکول آپ دیکھ لیں اور پرائیویٹ اور اتنا فرق پڑ گیا اس میں وہ ایڈوکیشن کا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو ٹیچر کی ٹریننگ کی جائے لیکن سرکاری سکولوں میں تو بہت بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں اور ادھر تو کھیل کود کے لیے پیریڈ بھی مختص کی جاتے ہیں کہ اس پیریڈ میں بچے صرف کھیلیں گے یہ تو بڑی اچھے فیسلیٹیز ہوتی ہیں گورمنٹ کے سکولوں میں ابھی بھی موجود ہیں لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ کوئی اپنے بچے داخل کروانے کے لیے نہیں جا رہا کہ اس کے پیچھے بڑی لمبی وہ کہانی پھر ہو جاتی اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو کر دیئے انہوں نے بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں پیرنٹس وہاں بیج رہے ہیں تو پہلے تو ٹیچر کی ٹریننگ بہت ضروری ہے اور میرٹ پہ برتیاں کی جائیں اور باہر کا خاص کر جو یونیورسٹریز ہیں اس کو اٹرانومی ہونی چاہیے جب بچے یونیورسٹری میں جاتے ہیں پہلے تو ٹیچر کی ٹریننگ وہاں بھی اگر میرٹ پہ برتیاں ہو جائیں ٹریننگ ہو جائے پھر ایک ایک بچہ جو ہے وہ ایک انسیچوشن ہے اس پہ میند کی جائے اس کو صرف یہ نہیں کہ کلاس پڑھائی یا سپرویجن اثیسز ہو گیا اس کی ٹریننگ جو ہے پریکٹیکل بھی سکلز کی ہینڈز آن سکلز جو ہو تاکہ وہ روزگار کمانے کے قابل ہو اور پھر وہ بیزی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا کہ ہم نے وہ کیا ہوا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ ویک مناتے ہیں ہر سمیسٹر میں وہاں پہ وہ کلچرل اپنا وہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہاں ہر قسم کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جیسے باہر کے سکولوں میں اگر آپ دیکھیں سکول سے کہ وہاں وہ ہوم ورک دیتے ہی نہیں بچے کو وہ کریٹیوٹی شام کو سپورٹس کے لیے ٹائم دیتے ہیں شام کو ولنٹیر کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور یہ ہمارے جو کلچر بن گیا کہ بچہ سکول سے آتا ہے پھر ٹیشن ہو آگئی پھر کاری سپڑا نہیں آگئے سر یہاں پہ ایک فرق جو ویسٹرن سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ایکسٹریمیزم تو ویسٹرن سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کی بھی یہی شکلیں ہیں جو ہمارے ہاں پائے جاتی ہیں انٹالرنس ہے بات کرتے ہیں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے وہاں پہ تیزاب گردی کے چاکوں سے ہم لوگ کے بڑے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ فائرنگ کے بڑے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر تو بچوں کو کریٹیو سکلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مواقع بھی بڑے دیے جاتے ہیں وہاں پہ تو بڑے گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ تو کہا جاتا ہے بڑا موڈل اور بڑا موڈرن قسم کا ایڈوکیشنل سسٹم ہے پھر وہاں کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ ہر سوسائٹی میں ہے لیکن بہت کم واقعات ہوتے ہیں ہمارے تو انفارچونیٹلی یہ دیکھیں ابھی جو دماغہ ہوا ایک سو سے زیادہ وہ شہاتیں ہو گئی تو ایسے کبھی سننے میں نہیں آپ کو ملا ہوگا کبھی کوئی ایسا چانس میں ڈیویلپ کنٹریز میں رہ کے آیا ہوں لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ بچوں کی ٹریننگ اسی ڈائریکشن میں کی جاتی ہے کہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں ہمارے ٹریننگ بلکل ختم ہو گئی جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہے وہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو نشے کا ایلیمنٹ ڈرگز کا آ رہا وہ بڑے چیلنجز ہیں تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے لیکن ابھی تو تعلیمی داروں سے سرٹیفیکیٹ بھی مانگا گیا ایڈ پرک پری ہونے کا یہ تو ایک اچھی چیز ہے خوشائن بات ہے دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں ضروری ہے ٹریننگ کی بہت کمی ہو گئی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کریں پیرنٹس بھی کریں بچپن سے لے کے جب تک وہ یونیورسٹی لائف میں ہے ایک ایک بچے پہ اتنی میند کی جائے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے سر ٹیچر کی ٹریننگ یونیورسٹیز پہ آ جاتا ہے یونیورسٹیز میں ایک ٹیچر نے لیکچر ڈیلیور کیا اس کے بعد وہ گھر چلا گیا اب وہ لیکچر کیسا تھا بچوں کو سمجھ آیا نہیں آیا انہوں نے کیا سیکھا اس کو ایونیورسٹیز میں کوئی طریقہ کار ایسا موجود ہے دیکھیں جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ کروا کون رہا ہے اور کون کر رہا ہے تو جو ایرڈ یونیورسٹی میں میں نے چار مختلف کنٹریز میں بیس سال سے زیادہ سروس کی ہے ایونیورسٹیز میں تو ہم نے جو میکنیزم بنایا ہے یہ آپ نے دیکھو کہ ایک اینور کونفیڈینشل رپورٹ کے نام پہ یہ کرتے ہیں لیکن وہ باہر کے ملکوں میں ایسے نہیں ہے وہ پرفارمس اپریزل وہ انٹروڈوس کروایا تاکہ ہم وہ ٹیچر کو خود فریڈم دیں کہ آپ نے سال میں کیا کیا کرنا پھر اس کا مانیٹرنگ اور ویلیویشن کا طریقہ کار بنایا ہم نے وہ سخت قسم کی اکاؤنٹیبیلیٹی اور مانیٹرنگ جو کہ ہمارے ایچی سی میں ہے بہت سارے پرفارمیں ہیں لیکن وہ ہم نے وہ اس کو کیا اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جو کیا کہ جتنے سٹوڈنٹ ہم نے داخل کرنے ہیں اس کی فسیلٹی موجود ہے ٹیچر اتنے موجود ہیں اور اس میں ٹیٹوریل کا نظام جو ہے جو جس میں ہم وہ پہلے ہوتا تھا اب یونیورسٹی میں تعداد سٹوڈنٹ کی زیادہ ہونے سے ختم ہوا وہ کیا تاکہ یہ بچوں کو ایجوکیشن کے علاوہ یہ جو ہے اخلاقیات پہ بھی لیکچر دیے جائیں لیکن مونٹرنگ کا آپ نے جو کہا یہ بہت ضروری ہے وہ میکنیزم ہم نے یونیورسٹی میں بنایا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اس کو سختی سے مونٹرنگ کرنی چاہیے کہ یہ کوالٹی اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک وہ یوگنڈا کی یونیورسٹی کے باہر انہوں نے لکھا ہوا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے ایٹم بام کی ضرورت نہیں اس کی ایجوکیشن کی کوالٹی کم کر دی جائے تو جو کہ میری نظر میں اب جو ہے ہمیں اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈگری ہولڈر نہیں پیدا کرنے کہ جی ڈگری ہولڈر آگئے اس کے پاس سکیل نہیں ہے یعنی سکیل بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ سکیل کے بغیر آپ دیکھیں اب تو زمانہ ہی کمپیٹیشن کا آگیا ہے نا جی اب آئی ٹی میں آپ دیکھ لیں آپ بزنس منجمنٹ میں دیکھ لیں ناوکریاں نہیں ہیں کہ وہ آپ کو گورنمنٹ کی ناوکریاں میں بھی سکیل چاہیے یعنی کچھ ہمیں بھی اپنا کانٹریبیشن دینا ہے ہر چیز کی ذمہ داری ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے کچھ ہمیں اپنے طور پہ بھی اپنے طور پہ بھی پھر پولیسی میکرز کو یونیورسٹیز کو سب کو سکول سسٹم کو مل کے کام کریں گے تو پھر یہ نظام بہتر ہوگا ٹھیک ہے اچھا سر ایک آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ایتھکل ٹریننگ ایتھکس کی کورسز شامل ہونے چاہیے یہ کس لیول پہ ہونے چاہیے یہ ایتھکس کا کورس ڈیزائن کیسے ہوگا اور اس کو کیسے انٹریڈیوز کرایا جائے دیکھیں یہ جو ہے نا ایتھکس کا یہ تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس بھی وہ سکھاتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں ہم نے یہ ایک نیا کورس انٹریڈیوز کروایا ہے اس میں ہم نے جو سیکشن رکھے ہیں ایک تو اخلاقیات جس کو ہم بولتے ہیں وہ معاشرتی اخلاقیات معاشرتی اخلاقیات کا سیکشن رکھا دوسرا ہم نے یہ رکھا ہے کہ یہ ڈرگز کنٹرول پہ تیسرا ہم نے رکھا ہے ٹریفک قوانین پہ چوتھا رکھا ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ اس طرح سے ہم نے سیکشن بنائے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہم جو ریلیویٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے رابطہ کیا ہے وہ آ کے بچوں کو اس میں ٹریننگ دیں صرف لیکچر نہیں بقیادہ طور پر ٹریننگ دیں یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کیا کیونکہ ہم جب میڈیا بھی جوائن کرتے ہیں تو ہمیں اخلاقیات پہلے پڑھنی پڑھنی پڑھ ہمیں میڈیا کوڈ آف ایتھکس پڑھنے پڑھنے پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم جوب میں آتے ہیں لیکن ایک انسان ایک پروڈکت جو یونیورسٹی سے باہر جا رہا ہے اس کو اخلاق یاد ہی بھی پتا اس کو ٹرافک رولز کیسے فالو کرنے اس کو معاشرے میں رہنا کیسے اسے دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کو دوسروں کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ پڑھانا بہت ضروری ہے اچھا آپ نے تین چار طرح کی کورسز کا ذکر کیا جو ابھی کریکولم کا حصہ ہیں وہ کون سے ہے ہمارا کریکولم ایک طرح سے کیسے ڈیزائن ہو سکتا ہے تاکہ اگر ایچی سی اس کو منیٹر کر رہا ہے تو پتا ہو کہ یہ چیز ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا سٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد باہر نکل رہا ہے وہ ایک فائنل پولشٹ پروڈکٹ ہے اس کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگا وہ معاشرے کا ایک فال رکن بنے گا دیکھیں یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ تمام یونیورسٹیز کو جو دیکھ رہا انہوں نے ایک میکانیزم بنایا ہوا لیکن میرے نزدیک جیسے ایگری کلچر یونیورسٹی ہے یہ کہ اس میں جو ہے یہ پریکٹیکل سائیڈ جو ہے نا اس کے لیے بہت کم وقت رکھا گیا ہے جبکہ ایگری کلچر ہے ہی پریکٹیکل باقی بھی اب آئی ٹی بھی دیکھ لیں آئی ٹی میں بھی آپ نے بچوں کو ٹرین نہیں کیا تو خالی کتابیں پڑھانے سے نہیں کیوریکلم کو ریوائز ہونا چاہیے بلکہ یونیورسٹیز کو جو ہے وہ اس میں کوئی آہ آہ جو جو موڈیفکیشن ہے اس کا اختیار ہونا چاہیے پورا ایچی سی بھی نہیں کر سکتی اس میں جو ہے آہ آہ سٹیک ہولڈرز فار ایکزامپل ہم یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں فارمرز اس میں منفیکچر پروسیسر آہ ہر ڈپارٹمنٹ سے ڈیلیونٹ چاہے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان سے انپوٹ لیتے ہیں کہ جی آپ کو کس قسم کا ہمارا گریجوئٹ چاہیے پھر ہم نے اس کے مطابق اس کے جو کیوریکلم ہے اس کو موڈیفائی کیا ہے اور اور ان کی انٹرنشپ وہاں پہ کرواتے ہیں تاکہ وہ کچھ تو جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں وہ یہ انڈسٹری ان کو ابزورب کر لیتی ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو خالی ڈگری جیسے میں نے بتایا کہ وہ تھیسز بڑے پڑے ہیں لائیبریریز بڑی پڑی ہیں وہ وہ پچھلے چار سال میرا جو ٹنیور ہے میں نے اسی پہ فوکس کیا ہے کہ انڈسٹری اور اکڈیمیا کا سٹرونگ لینکج بنایا جائے پھر گورمنٹ کا تاکہ وہ وہ پولیسی میکر جو ہیں وہ بھی اس کو کر سکے گورمنٹ کا رول سرکاری تعلیمی اداروں تک تو فور شور ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں کو گورمنٹ کی جو رولز ہیں ان کے اکورڈنگ لے کے آنا ان پہ ان خطوط پر سوار کرنا کتنا مشکل ہے کیونکہ وہ تو گائیڈ لائنز کو بہت زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں ان کو تو اپنے رولز ہوتے ہیں دیکھیں یہ گورمنٹ کا میکنزم لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے جب تک وہ اس کو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اب جو ہے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں زیادہ داخل ہو رہے اور فیس بھی دیکھیں میرا خیال دو سو سے لے کے پچاس ہزار تک ویری کر رہی تو سٹینڈرڈ اسی طرح سے وہ کیسے ایک جیسا ہوگا گورمنٹ سکول آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً خالی پڑے وہ وہی جائے گا جس کے پاس بلکل پیسہ نہیں یعنی ہم پرائیویٹ یونیورسٹی میں جب ایک سٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں وہ لاکھوں روپے فیس تو اس کے ماں باپ بھر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کو وہ ساری سہولیات جو ریکوائیڈ ہیں وہ نہیں مل رہی اس کے بعد بھی جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یونیورسٹیز کا یہ آپ کے یہ ٹی وی پروگرام کے حوالے سے یہ بھی پولیسی میکرز کے لیے کہ یونیورسٹیز کو اٹانومی ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کا انفلینس نہیں ہونا چاہیے لیکن سر اٹانومیس بوڈیز جو ہیں ان کے پھر اس کے اندر بھی تو مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں وہاں پر ایک بندی کے پاس پاورز دوسرے ہیں پھر پوری بوڈی اس کے گینس کرنے ہیں مونیٹرنگ کا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے لیکن جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں جو ہے وہ یونیورسٹیز کی سنڈیکیٹ ہیں یونیورسٹیز کی بوڈیز بنی ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی رسرچ ڈیویلمنٹ کی طرف آپ دیکھیں کہ جاپان جرمنی کس لیے آگے ہیں سب سے ٹکنالوجی میں سب سے زیادہ وہ رسرچ ڈیویلمنٹ پر خرچہ کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کنٹیونیٹی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ بدلی تو پروگرام وہی پہ بند ہوئے نئی گورنمنٹ کے شروع ہو گئے تو جو اچھے پروگرام ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے سسٹین کرنے کے لیے کیا ہمارے ایڈوکیشن سسٹم پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے گورنمنٹ چینج کا بہت زیادہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ چیزیں سسٹین نہیں کرتی سسٹینیبیلٹی ہے نہیں وہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے میں کنیڈن یونیورسٹی میں پچھلے سترہ سال سے پڑھا رہا ہوں وہ یہاں پہ میں از وائس چانسل جب آیا وہیں سے آیا تو پانچ سال کا جو پلان بنتا ہے اگر اس کے درمیان گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو جو پروگرام باندھنی ہوتے پہلے پروگرام باندھ کر دیں نئے شروع کر دیں وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں سر وقت مختصر ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج تاکہ وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف راغب نہ ہو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں جتنا ٹیلنٹ ان میں ہے وہ اگر ہم وہ نوجوان جو صحیح ڈائریکشن میں ایڈوکیشن لیں اور ٹریننگ لیں اور پریکٹیکل لائف میں جا کے اس کو اپلائی کریں اور یہ پاکستان میں بہت سارے مواقع آپ کو میسر آ جائیں گے اگر آپ محنت کریں یعنی محنت کریں اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چلیں تو آپ کو زندگی میں کوئی چیز بیٹ نہیں کر سکتی آپ ہمیشہ کام میں آب ہوں بہت شکریہ کمرو زمان صاحب آپ نے وقت بہت یوسفل ڈسکشن رہی ناظرین انتہا پسندی سے نمٹنا کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے اس میں ہر انڈیویجن کی ایفرٹ شامل ہیں ہر انسان کی ایفرٹ شامل ہیں سب کو اپنا انپوٹ دینا ہوتا ہے سوسائٹی کی بہتری کے لیے ابھی جو ہم واقعات دیکھتے ہیں کہیں پہ دھماکا ہو گیا کہیں پہ فائرنگ کا واقعہ ہو گیا کہیں پہ کسی نے فائرنگ کر دی اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایون ہم طالبان کے گروہوں میں دیکھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے معصوم ذہنوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے ان کی برین واشنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس معاشرے میں رہتے ہیں کس کے امتی ہیں وہ کیا مذہب ہے ان کا کیا دین ہے ان کا کیا تعلیمات دیتا ہے ان کو قرآن سنت سے وہ کیا سیکھتے ہیں تعلیم اداروں نے ان کو کیا سکھایا اور اس کے بعد وہ کس کام پہ لگ گئے تو اس میں ہماری ہر انڈویجیل کی ایفرٹس بہت ضروری ہیں ہم تیلیویجن پہ بیٹھ کے بھی ان لوگوں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں جو شاید بہت چھوٹی سی کاوش ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا کے فروٹفول ضرور ثابت ہوتی بہت سے والدین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ مرپس سکولرز بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے اقبال کے اوپر ایک پوری سیریز آف پروگرام کی ہم نے بہت سے سیگمنٹ کیے اس میں یہی بتانے کی کوشش کی کہ اقبال کا میسج کیا تھا نوجوانوں کے لیے شاہینوں کے لیے ابھی جب ہم یونیورسٹیز کے وی سیز کو پروفیسرز کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ جب انتہا پسندی پہ بات کرتے ہیں کریک علم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا پڑا لکھا نوجوان کم از کم اس افریت سے محفوظ رہ سکے جو کہ اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے ہر معاشرے کو صرف ہمارے معاشرے کو نہیں یہ مغرب میں بھی موجود ہے ہم مغرب میں آئے روز سنتے ہیں سکولوں میں فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے سکولوں میں پسٹلز لے کے آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے ڈیل کرنا ہے ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے نیوز بریک کے بعد تو مزید محوان ہوں گے مزید ٹوفیک سے دسکشن ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے بلوچستان کے دور افتادہ پہاڑوں اور وادیوں میں سچی خان کے سروز سے جو صرف ہوتے ہیں ان میں پاک وطن سے چاہت اور محبت کی لگن بھی ہے اور قدرت سے بننے والی نعمتوں کا شکر بھی موسیقی 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 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زقی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللہم صلی علیہ موسیقی 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 کر گئی ہزاروں زخمی کئی شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے بڑی تعداد میں لوگ لا پتہ امدادی کاروائیاں جاری ترکیہ میں سات دن کے قومی سوک کا اعلان صدر ادوان کے عوام سے امدادی کاروائیوں میں حصہ لینے کی اپیل پاکستان سمیت مختلف ممالک سے امدان پہتنا شروع ترکیہ اور شاہ میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری سات آشاریہ آٹھ شدت کے پہلے زلزلے کے چھے گھنٹے بعد سات آشاریہ پانچ شدت کا بڑا آفٹر شاک مزید سینکڑوں امارتیں زمین بوس پل اور رابطہ سڑکیں تواہ ہونے سے امدادی کاروائیوں میں دشواری یونان کبروس اردن اراک اور لبنان میں بھی املاک کو نقصان پاکستان کے ترکیہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی وزیراعظم کا صدر عجب تیبردوان کو ٹیلی فون قیمتی جان نقصان پر افسوس کا اظہار آزمائش کے اس گھڑی میں ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہیں وزیراعظم شہباز شریف سادر ڈاکٹر عارف الوی کا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے قیمتی جان نقصان پر اظہار افسوس وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری کا ترک احمد سب سے ٹیلی فونک رابطہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا وزیراعظم ترکیہ میں زلزلے کے بعد ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے پاک فوج کے ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، ٹیکنیشنز، ریسکیو ورکرز اور سراغ رساکتوں پر مجتمل خصوصی دستے، ادنا روانہ، امدادی سامان میں تیس بستروں پر مجتمل اسپتال، عدویات، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاں شامل پی آئیے کا تیارہ اکی آون رکنی ریسکیو ٹیم اور ساٹن وزنی خصوصی آلات لے کر استمبول روانہ، قومی فضائی کمپنی کسی بمدادی کام یا زخمی ہموطنوں کو وطن واپس لانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے گی ترجمان پی آئیے وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر ویکی پیڈیا کی بحالی کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری، قابل اطراز مواد ہٹانے کے لیے دامات کرنے کے ہدایت وزیراعیٹی کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی حساس مقدس اور کلچر کے منافعی مواد پر پابندی کے لیے طریقہ کار تجبیز کرے گی کمیٹی ایک ہفتے میں وفاقی کابینہ کو ریپورٹ پیش کرے گی دہشتگردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو ایپی سی میں شرکت کرنی چاہیے ہم کبھی انتخابات سے نہیں بھاگے بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیقی لاہور میں ویڈیا سے گفتگو عمران نیازی بحروپیہ ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے فتنہ خان تاریخ کا اعلان کرے کہ کس کیس میں کب گرفتاری دے گا جیل بھرو تحریک دہاری داروں کو پیسے دے کر امن و امان خراب کرنے کی سازش ہے پہلے زمانتوں کے لیے روتے ہیں پھر کہتے ہیں جیل بھرو تحریک چلائیں گے وزیر اطلاعات مریہ مورنگ سے عمران نیازی کا مقصد ملک میں افراد تفری اور انتشار پھیلانا ہے آخری کارڈ کی ناکامی کے بعد جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا خود ہر کیس میں کب گرفتاری زمانت کرا رکھی ہے جیل سے ڈرنے والا کارکنوں کو جیل جانے پر اکسا رہا ہے وفاق کے وزیر شہری رحمان مسئلہ کشمیر کا حل علاقہ امن اور خوشحالی کی زمانت بھارت کشمیر پر سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا عالمی برادری درینہ تنازے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے صدر عارف علوی کی کمانڈ ایڈ سٹاف کالیج کے زیرے تربیت قیر ملکی فوجی افسران سے گفتکو مقبوزہ کشمیر میں زمینوں سے بے دخلے کی جبری مہم کی خلاف احتجار جمعو میں سابق وزیر حرشدیف سنگھ سمیت متعدد افراد گرفتار موڈی حکومت میں مقبوزہ علاقہ میں ایک لاکھٹ افترہ ہزار جبکہ جمعو میں پچیس ہزار اکٹ سے زائد رازی پر زبردستی قبضہ کر لیا شرکہ کا ظالمانہ اقدام فاری روکنے کا مطالبہ پی ایس ایل ایٹ کے آغاز میں چھ دن باقی تیاریاں اور روج پر دیفائی چیمپنن لاہور کلندرز کی پریکٹس میگا وینڈ کے مقابلے چار شہروں میں ہوں گے آغاز تیرہ فروری سے ملتان میں ہوگا ایون پی ٹی وی سپورٹس ایسٹی پر براہ راز دکھایا جائے گا اور تھائی لینڈ میں موئی تھائی جے مارشل آٹ اتلیٹس کا سب سے بڑا اکٹ تین ہزار چھس ساتھ باکسرز نے تقریم شرکت کے لیے گینیز بک آگ ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروا لیا اس سے پہلے یہ ریکارڈ دو سپچاس اتلیٹس نے قائم کر رکھا تھا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشو افرازہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویجن نیوز بچت اپنائیں معیشت بچائیں داونائی کی بچت کا اہد کریں ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں موسیقی 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 انہوں نے کچھ نہیں تھا لیکن جو اسے متاثر ہوتے ہیں ہر دو سو مریض بچے جن کو پولیو ہوگا ان میں سے ایک جو ہے اس کو پیرالیٹک پولیو ہو جائے گا اس کو فالج ہو جائے گا اور زندگی بھر کے لیے وہ فالج ہو جائے گا تو آپ ذرا اس کو پھیلنے نہیں خدا نہ خواستہ تو پھر آپ دیکھیں آپ اسے روکیں گے کیسے خاص طور میں ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ہائیجین کا اتنا خیال نہیں ہے وارٹر کی صحت کا خیال نہیں ہے کھانے کی کنٹیمنیشن کا بہت زیادہ چانسز ہیں آئے دن آپ سوچتے ہیں گیسٹرو پھیل گیا گیسٹرو پھیل گیا تو پولیو کا وائرس بھی اسی طرح ہی پھیلتا ہے اچھا لیکن پیرنٹس کا کنسرن ڈاکٹس سب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تو پھلایا تھا کترے دوبارہ کیوں پھلایا میں نے کہنا ہے ہمیں پہلے تو ضرورت پتوانی چاہیے کہ یہ ہمیں اس تیج سے بچاتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ اب ہم نے پھلایا تو وہ کیا کیا اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم لائیو وائرل یہ جو اورول پولیو ویکسنگ پہ لاتے ہیں یہ زندہ وائرس ہے یہ آپ کے انتڑیوں میں جا کے ریپلیکیٹ کرتا ہے وہاں پہ پھر یہ آپ کے سٹول میں شیڈ ہوتا ہے اور پھر یہ شیڈ ہو کے پھر پھیلتا ہے اس سے بھی آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں اچھا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ کہ ویکسین کا وائرس ہے یہ اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں ہوتا کہ آپ میں ڈیزیز کرے یہ صرف انفیکشن کرتا ہے اور باڈی بنے اور یہ پھیلے اچھا ہے اب ہمیں بار بار کیوں پھیلانے ہیں وہ ایک ہرڈ امیونٹی کا کونسیپٹ ہے جس طرح ہمارے بچے بلکل ٹھیک ہیں ان میں سے کسی کو پولیو نہیں ہو رہا اور ہم آہستہ ہیستہ یہ نہ دیں تو کیا ہوگا کہ بے شمار بچے ایسے ہو جائیں گے جن کو پولیو سے ایک سپوئیر نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو انجیکٹیبل پولیو اویلیبل ہے موسٹ اف تا ٹائم یہ ڈیڈ وائرس ہوتا ہے یہ آپ کو تو امیونٹی دے دے گا ایک بچے کو لیکن یہ شیڈ نہیں ہوگا یہ کمیونٹی کو ہلپ نہیں کرے گا تو جب ہم اورول پولیو پلاتے ہیں وہ انہی وائرسیز کی پلاتے ہیں جب رہ گئے ہیں وان اینڈ تھری پہلی ایک دو تین تھے دوسرا والا انیمنٹ ہو گیا بھائی تو وان اینڈ تھری ہے اچھا اب ہم جب وہ پلائیں گے تو وہ کمیونٹی میں بھی نکلے گا اور وہ سب کو کبر کرے گا لیکن اگر ہم وہ نہیں پلائیں گے اور ہمارے بچوں کے اندر سے جو بچے رہ جائیں گے آہستہ آہستہ وہ نمبر جب بھر جائے گا تو وہ ورنریبل ہو جائیں گے اور یہی ویکسین وائرس اگر اکیلا چلتا رہا تو یہ بھی میوٹیٹ ہو جاتا ہے ان بچوں میں جا کے جن کے اندر پولیو آلیڈی ریزسٹنس نہیں ہوتی اس لیے ہر ڈیمنٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسی سے نوے فیصد ہم بچوں کو ویکسینیٹ کر دیں تاکہ یہ بیماری پھیل نہ سکے اچھا سر ایک اور بڑی کومن پرابلم ہے کووڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ سکولوں میں بھی اوڈر کیا گیا تھا کہ بچوں کو آپ نے ویکسین لگوانی ہے لیکن بہت سارے پیرنٹس رلکٹنٹ تھے ایک تو کومن میت کے چپ آ جائے گی ہم سارے لوگ ریس ہونے لگ جائیں گے اور کسی کو یہ تھا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی انفرٹیلٹی کا پرابلم ہو جائے گا یا پہ کچھ لوگوں کو یہ پرابلم تھی کہ اگر ویسے تو نہیں ہوا کووڈ لیکن اگر ویکسین لگوائیں گے تو ضرور ہو جائے گا تو کیا کووڈ کی ویکسین سے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں دراصل ہوا یہ کووڈ کے ساتھ کہ کووڈ ایک ایسے ٹائم پہ جب ریسرچ وغیرہ ہرچیز بہت ایڈوانس لیول پہ جا چکی بھی تھی اور دنیا اب آپ نے آپ کو نا تیکنکلی کبھی بھی پیپیر نہیں کیا اپیڈیمک ہمیں بھی ابھی آ سکتی ہے ہمارے لیے وہ سب چیزیں میٹر آف پاسٹ بن چکی تھی اب وہ جب آئی ہے تو انفرچنیٹلی اس نے ڈیویلپڈ ورلڈ کے اوپر زیادہ حملہ کرنا شروع کیا آپ نے دیکھیں کہ شروع میں ہمارے یہاں پہ ایتے کیسز تھے ہی نہیں لیکنہ ہم یہاں پہ وائرس ایکسپوز ہی نہیں ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے خوف زیادہ آ گیا اور جتنا خوف آیا وہ ایک سال تو ہمارے یہاں خوف ہی خوف تھا کووڈ نہیں تھا اس کے میں جب کووڈ آیا تو خوف سے لوگ امیون ہو چکے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے وائرس میں کہ میں ٹھیک ہوں آپ کو کچھ ہو گیا آپ کو کچھ نہیں ہوا اس کو کچھ ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ سارا سارا جو ہے نا it's just talk of the media تو گورنمنٹ کا اس میں بڑا رول ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پر ہمیشہ ہیلڈی ڈیبیٹ کرے اور نیشنل لیول کے اوپر سارے ڈاکٹرز کو اکٹھا کرے اور وہ پھر ایک بیان دے ہمارے ہیلتھ کے پروفیشنلز بھی ہیں اور پھر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر ہے آپ گاڑی ٹھیک کرانے جائیں وہ بھی مشروع دے دے گا آپ کو تو اس چیز کو ہمیں ڈسکاریج کرنا چاہیے تو سارے میٹس ختم ہو جائے بالکل اس کو ڈسکاریج کرنا بہت ضروری ہے اچھا سمٹائمز ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو ٹیٹنیس کا انجیکشن لگوانا ہوتا ہے ویکسین ہوتی ہے وہ بھی ہر رگڑ پہ ہر چوڑ پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ضرور لگوانی ہے اور اگر نہیں لگوائی سمٹائمز پیشنٹ کو کسی امیجنسی میں لے گئے اس کو نہیں پتا کہ اس کو کونسے انجیکشن لگے اور فوری طور پر تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی دوسری جگہ جاتے جب پیشنٹ کونچیس ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے ویکسین نہیں لگی اور وہ دوبارہ لگ جاتی ہے تو کیا دوبارہ لگانے کا کوئی نقصان ہے اور پہلی دفع کیوں ضروری ہے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسنیشن ہوتی ہیں تو اگر ہم چائلڈھوڈ امینیزیشن کی بات کریں تو اس میں ٹیٹنیس جنہا ہے ایڈیقویٹلی کورڈ ہے آپ کو زیادہ سوچتی نہیں کیونکہ ہمیں خوف زیادہ ہے اور بڑا پرانا خوف ہے یہ وہ زمانے کا خوف ہے جب ٹیٹنیس کی امینیزیشن نہیں تھی بلکل لیکن آپ کو انیسیسری ویکسنیشن بھی تو نہیں چاہیے اس لئے نالج دینا بڑا ضروری ہر مریض کو لیکن ہسٹری لیں گے تو آپ نالج دیں گے اگر آپ کو ہسٹری پر پتا چلتا ہے کہ کسی کو ویکسنیشن نہیں ہوئی تو پھر آپ دیں گے اس کا بھی بقاعدہ ایک پروٹوکول ہے کہ زخم کیسا ہے گندہ ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے اور وہ ہر ایمیجنسی میں آوائزہ ہوتا ہے ہر ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے اور آج کل تو ڈاکٹر گوگل کے ہوتے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ دو منٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے یعنی بچہ روڈ پہ اگر گرہ ہے اور وہ ہلکی سی رگڑ ہے یا خراش ہے تو فوری طور پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی زخم کے لیے ضروری ہے سامپ کے کاٹے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو سابون سے پہلے دھو دیں بالکل تاکہ وہ جو ڈرٹ ہے کنٹیمنٹس ہیں وہ صاف ہو جائیں پھر آپ اس کو انٹی سپٹک لگاتے ہیں آپ کا جو سپرفیشل زخم ہے وہ آپ دھو دیں صاف کر دیں کیونکہ یہ جو جراسیم ہے یہ گندی جگہ پہ رہتا ہے اس کو آکسین کے بغیر پھلتا ہے اور ڈیپ زخموں میں ہوتا ہے وہ لوگ جو اچھے صاف سترے انوائیمنٹ میں رہتے ہیں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں پڑے لکھے لوگ بہت سارے وہ کہتے ہیں ہم تو صاف سترے ماحول میں رہتے ہیں ہمیں تو ویسنیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن صاف سترے ماحول میں رہتے ہیں ہم آئیسولیٹڈ تو پھر بھی نہیں ہوتے ہیں ہماری ضرورت کے تحت ہماری اردگر جو سٹاف ہوتا ہے یا باقی لوگ ہوتے ہیں بچے سکولز میں جاتے ہیں معاشرے میں ہم جاتے ہیں ٹریول ہم کرتے ہیں اب ایک جہاز میں ہمیں تو نہیں پتا کون کتنا ہے تو آپ کا ایکسپوئیر کا خطرہ تو ہر وقت ہے تو بیسیکلی ان کا کام ہی پریونٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ چل چائنڈوڈ ایمونیزیشنز ہیں انڈر فائیویور ایج ہیں کیونکہ پہلے پانچ سال میں ہی بچوں کی زندگی کو صحت کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور آپ کو پتے ہیں دو بگیسٹ کلرز جو ہے انفرچنیٹلی گیسٹوینٹریٹس اینڈ نمونیا ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں تو اگر ہم ان سے بھی بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ہمارا ویسی موٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت ضروری ہے چاہا ہر گھر میں پیٹس بھی ہوتے ہیں ٹاپ صاحب اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی پیار میں لارڈ میں کاٹ بھی لیتے ہیں کبھی اس کی ویکسین بہت کومنلی لگتی ہے کیا لگوانی چاہیے ہر بار اگر گھر میں پیٹ ہیں دیکھیں اس کے اندر جو بڑی اہم چیز اگر میں بات کوئی بنیادی طور سے شروع کرتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ باہر کے ملکوں میں ہوں تو وہ آپ نے اگر کوئی پیٹ رکھنا ہے تو آپ کو رولز انڈ ریگولیشنز کے مطابق رکھنا ہے اس کو پیٹ کے پاس ریجسٹر کروانا ہے اس کی ویکسینیشن ہوتی ہیں جیسے ہمارے اپنے بچوں کی ویکسینیشن ہے آپ اپنے گھر کے اندر ایک زندہ چیز لا رہ رہے ہیں آپ اس کی رسپونسیبیلٹی لے رہے ہیں تو ایک تو آپ کے پاس knowledge ہونا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو دیکھیں ہمارے گھروں میں جو پیٹس ہیں وہ ہیلتی پیٹس ہیں وہ تو آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں اب کتنے ریبیڈ ہم ہو سکتے ہیں ہم کیا کہ سکتے ہیں تو ان کو کہاں سے ملے گا پہلی بات ہے وہ جرسیم ٹھیک تو آپ کو اپنے پیٹس سے تو ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے یعنی پیٹ کی ویکسینیشن کروانے اور اس کے بعد آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو ویکسینیشن کروانے دوسرا اس کے آم سکرائچ یا آم ہلکا بھلکا کیونکہ پیٹس جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب کبھی بھی بائٹ کرتے ہیں ایکچلی وہ اپنے موں کو استعمال کرتے ہیں تو گراب دا تنگ یہ ان کی نیچر ہے اچھا آپ جب کھینچتے ہیں اپنے ہاتھ خوف کے مالے تو پھر آپ کو سکرائچ ہوتے ہیں تو آپ نے گی دیکھنا ہے ویکسینیٹڈ ہے ہیلڈی ڈاگ ہے پیٹ ڈاگ ہے محلے کا کتا ہے پور سکون کتا ہے روز بہن ہی بیٹا ہوتا ہے روز بہن ہی کھانا کھا رہا ہوتا ہے آج صرف اس کو غصہ چڑھ گیا اور موسٹ آم ہم نے پنگا کیا ہوتا ہے کوئی نہ ہوئی تو اس کے اوپر you need to observe the animal وہ بہیور اس کا ٹھیک ہے and that's it اچھا ویکسین تو لگوانی چاہیے یہ تو تیع ہو گیا کہ آپ کسی بھی ماحول میں رہتے ہوں اگر آپ کی ویسے کی امیونیزیشن ہو چکی ہے پھر بھی دس سال کے بعد تو آپ کو ضرورت ہے اور اگر جیسے پینڈیمک تھا تو اس میں بھی آپ کو کوویٹ کی ویکسین کی ضرورت ہے ایک وڑی امپورٹنٹ بات کہ سمٹائمز ہمیں ریاکشن کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ویکسین لگوائیں گے ریاکشن ہو جائے گا ریاکشن کس ویکسین کا نوملی کتنا سوئر ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے ایک کے بعد کچھ ٹائم میں دوسری ڈوز لگوالی ابھی دیو ٹائم آپ کا پورا نہیں ہوا کیا اس صورت میں بھی ریاکشن کا خطرہ ہوتا ہے یا وہ سرٹن کنڈیشن ہوتی ہیں آپ کی ہیلتھ کنڈیشن اس کو کانٹرکہ رہی ہوتی ہیں دیکھیں ریاکشن میں مختلف چیزیں نہ دیں کیونکہ ویکسین ایک مجموعہ ہوتا ہے اس سے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ڈالی ہوتی ہیں اور جہاری بات ہے جراسیم کا بھی کوئی نا کوئی کمپوننٹ ہوتا ہے کبھی پورا جراسیم ہوتا ہے کبھی اس کا پارٹ ہوتا ہے کبھی وائرس ہوتا ہے کبھی زندہ ہے کبھی مردہ ہے تو وہ آپ کو ریاکشن تو دیکھیں آپ کو انڈے سے بھی الرجی ہو سکتی ہے آپ کو کسی بھی نٹ سے پینٹ الرجی کافی کامن چیز ہے تو دیکھیں کسی بھی چیز سے الرجی جو ہے وہ کس نویت کی ہے صرف لوکل ریڈنے سے آپ جب بھی اس کا لیٹریچر دیکھیں گے ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوکل ریڈنے سے ہو سکتی ہے سوالنگ ہو سکتی ہے فیور ہو سکتا ہے سب سے زیادہ کامن یہی ایفیکٹس ہوتے ہیں سب سے زیادہ سوالنگ ہو سکتا ہے سوالنگ ہو سکتا ہے سوالنگ ہو سکتا ہے ہمیں بھی لگاتے ہوئے ویکسین کو دیکھتے ہوئے ہر جگہ پہ گورنمنٹ ہسپٹلز میں بھی پرائیوٹ میں بھی لیکن ابھی تک میں نے انیفلیکسز نہیں دیکھا بہت دیکھنے بہت دیز نوٹ مین کے نہیں ہو سکتا آپ کو پرپیرڈ رہنا چاہیے سیفٹی اس لیے ضروری ہے بیماری کا ایکسپوریئر اور بیماری کا نقصان زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ویکسین کا ویکسین کا اگر بہت سوئر سائیڈ افیکٹ ہوگا وہ ملینز میں کچھ ہوں گے لیکن خدا نہ خاصتہ بیماری کو پھیلنے دینے جائے تو وہ ہنڈرز میں بھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے پینڈیمک میں سر یہ ہوا کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگوا سکتے کہ ابھی جیسے کیٹسٹروفی کی وجہ سے سلاب زدہ علاقوں بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنی ارلی ایج میں ویکسین ایٹڈ نہیں ہوں گے یا جن کو بیسک ایمونیزیشن نہیں ہو سکی جن کی ان بچوں کے لیے کیا آپشن ہوتا ہے کہ وہ جب حالات بہتر ہوں تو کیا وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پینڈیمک میں ہر جگہ جا کے کووڈ ویکسین لگائی گے ہر جگہ سینٹرز بنائے گے موبائل سینٹرز بنائے گے یونیورسٹیز میں بنائے گے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے ہم نے کہ یہ ہماری ایز امواشرہ ایک ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ وہ ان جگہوں پہ یہ سارا کچھ بنائے اور کیچ اپ ویکسینیشن کا سکیجول دیں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس میں لوکل لیڈرز کو لوکل علماء کو ضرور اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ لوگوں کو تسلی دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ دیفنیٹلی کیا جا بھی رہا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے یعنی جب بھی حالات بہتر ہو تو نہیں نہیں آپ اس کے اندر کر رہے ہیں اس وقت ہو رہے ہیں کافی کچھ ہو رہا ہے بالکل جاتی ہیں لگاتی ہیں لوگ گھبرائے گئے یعنی بیسک ایمونیزیشن میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے وہ آپ کو لگنی ہی لگتی ہے دیکھیں وہ بلکہ زیادہ پھیلے گی سکیجل کو فولڈر کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے اور ایک زیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویکسینز کا جو پڑی لکھی قوم ہے اس میں آرٹیزم کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے آرٹیسٹک نہ ہو جائیں دیکھیں آرٹیزم بڑوں میں بھی ہوتا ہے آرٹیزم ان میں بھی ہوتا ہے جن کے اندر ویکسینیشنز نہیں ہوئی ضروری نہیں ہے یا ارلی ایج میں ہو اچھا دیکھیں ارلی ایج میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور جب آپ اس سے سینسٹی بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سکرین ہی نہیں کریں گے آپ بڑے بندے کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آرٹ سا بہیویور دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا ری کیا مسئلہ ہے زندے کے ساتھ تو اس کو جب ایک پروفیشنل دیکھے گا تو وہ کہے گا یار یہ بندہ آٹیسٹک ہے وہ کریکٹریسٹک ایک کمیونکیشن کا ایشو ہے دو وے یو بہیو اس کا بہیویور کا ایشو ہے آپ کی ڈیفرنٹ آدات ہو سکتی ہیں لیکن اس کو بڑے کو ہم طورت اس لئے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ مواشرے میں ایک فعال رول پلے کر رہا ہوتا ہے نیچرل اس کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ اب تو 3 یرز ہے اب تین سال کی عمر تک اس کو بیسکلی اور اس کے لئے بھی ویکسینیشن ہوتی ہے نہیں یہ تو بیسکلی ایک ڈیویلیمنٹل ڈیس آرڈر آپ کے مائن کا لرننگ کا ایک ڈیس آرڈر آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ابھی تک بیسیز نہیں پاتا کچھ جنیٹک مسئلہ ایسی ہیں جن میں ہی ہوتا ہے بٹ میجورٹی میں نو نون کاؤز اگر ہم اگر ہم ارلی ایج میں اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ ایس آرڈیزم کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کا ٹریکمنٹ ممکن ہے دیکھیں ٹریکمنٹ وہی ممکن ہے آپ دیکھتے ہیں اس بچے اس میں اگریشن ہے اب آپ اس کے اگریشن کو ڈیل کرتے ہیں آپ یہ hi دیکھتے ہیں کمینیکیٹ نہیں کر آپ اس کی کمینکیشن پر کام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سپیچ کی سپیچ پر کام کرتے ہیں ہم چیزوں ہم ان کی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں اور دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے توتا بولتا ہے توتا انسان تو نہیں ہے وہ کیسے بولتا ہے اس میں ایک صلاحیت ہے کہ آپ اسلام نے بولتا ہے اور ہر توتا نہیں بولتا ایک خاص کسیم کا توتے بولتا ہے تو آپ اس کو سکھا لیتے ہیں اینملز نے ڈاگز کو لوگوں نے یوز کیا ہے کووڈ کی سکریننگ کے لیے ائرپورٹس کے پر تو ابھی آپ کی جتنے یہ ڈرگز ہیں ان کی سکریننگ کے لیے وہ ایک بچارہ ہمارا جو ٹرکی جو فرید جار ہے اس کے ساتھ بھی موجود ہیں بلکل وہ موجود ہوتے ہیں ان وہ ہیومنز کو سنف کرتے ہیں ریسکیو میں کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک جانور میں کتنی صلاحیت ہے بلکل یہ تو انہی چیزوں کا آپ پیٹس کو تو بیسکلی ٹیم این ٹرے نہیں کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے بھی ہمارے پیٹس ہیں آپ نے ٹیم این ٹرے نہیں کرنا شروع میں ہر چیز میں سونے میں جاگنے میں کھانے میں بات کرنے کے انداز میں ہم بولتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اگر آپ اپنے بچے سے بات نہیں کریں گے آپ کا بچہ بھی بولے گا نہیں اور سکرین کا بڑا رول ہے سکرین سے ہم نے دیکھا کہ بچے بالکل اپنی سوسائیٹی سے علوب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ وہی لرننگ والا ٹائم ہوتا ہے کارٹون کی باز تو وہ نکال لیں گے اب ہمیں یہ نہیں نظر آتی سکرین بکوز یہ ہمیں اپنے لیے ریسکیو لگتی ہے بچہ کھاتا اسی کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی ہمیں کام نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ دوسری طرح دیکھیں کہ ویکسین کے بارے میں بڑا فرم بلیف ہے کہ یہ آٹیزم کر جاتی ہے ابھی آپ خود سوچیں گے ملینز آف ڈوزز ہر سال دنیا میں دی جاتی ہیں تو آٹیزم کا جیسے جیسے ہم موڈرنائز ہو رہے ہیں اور آئیسولیٹڈ نیوکلیر فیملیز کی طرف جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہم ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں بکوز آف مینی ریزنز یو کینوٹ بلیم پیرنٹس انہوں نے سروائیو کرنا ہے لیکن ہمیں یہ چیز دہن میں رکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اس کو متاثر کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ ریکھنا بہت پولیو کے بارے میں میں ایک چھوٹی سی آپ کو دفعانہ جاؤں گا کامرا فوکس کیے پیرنٹس کے لیے بہت ہیل فل رہے گی پولیو کی جو وائل کی پولیو کی ورکرز جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں لوگ گھبراتے ہیں اگر اس کو فوکس کر سکیں اچھا میں ہم گوشش کریں گے کہ اگر ہم اس کو فوکس کر کے دیکھا بھی سکیں اس میں سرکل سے کچھ اس کے اندر ڈوٹس ہیں سر اس کا مطلب یہ وائل مونیٹر ہوتا ہے پولیو وائل کے اوپر ایک پرپل سرکل بنا ہوتا ہے بیچ میں بائٹ سکوئر ہے جب تک یہ سکوئر وائٹ ہے اس کا مطلب اپنے صحیح ٹیمپریچر پہ رہی ہے اگر یہ سکوئر لائے اکولی پرپل ہو جائے گا جیسے اگلی اسی تسویر میں نظر آ رہا ہے یا ڈاک ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ چاہے اس کی ایکسپائری جتنی مرضی پرانی ہے یہ اپنے صحیح ٹیمپریچر پہ آپ کام نہیں کرے گی اس چیز کو اب ہمیشہ دیکھیں اور تسلی سے اپنے بچے کو پولیوڈروفز دلوائیں it's very useful بہت چکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا بہت ساری چیزوں میں بہت ساری میٹس کو دور کرنے کے لیے ایوش کہ ہم اس دسکرشن کو کنٹینیو کرتے لیکن وقت مختصر تھا بہت سی useful باتیں آپ نے بتائیں ایک بار پھر آپ کا بہت چکریہ ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیشن سے کبھی محلوم نہ رکھیں ویکسین کب ہونی چاہیے ویکسین کے لیے آپ کا پلان کیا ہونا چاہیے پہلے کب ویکسین لگی تھی اب کیسے یہ آپ کو ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور سیلف میڈکیشن سے تو ہمیشہ منہ کیا جاتا ہے کہ خود سے کوئی ویچیز ڈیسائیڈ نہ کریں نہ خود سے آپ میڈیسن لے نہ خود سے کوئی ویکسین لگوائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ جیسے بچوں کا خیال رکھنا ضروری ہے گھر کی دیکھ بال بھی ضروری ہوتی ہے لیکن بہت سارے ایسے شوک ہوتے ہیں جو ہمارے بہت سارے شوک اور پروفیشن دونوں چیزیں ساتھ سا چلنے لگ جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر مہویش جاوید ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹی خاتون ہے جو کہ بائی پروفیشن تو she's a ڈاکٹر بٹ کیا کرتی ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ڈیزائنر بھی ہیں ان کا اپنا برینڈ بھی ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے پروفیشن کو کانٹینی کیا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر زرہ ہم ڈسکس کریں گے stay with us موسیقی 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 اس سے پہلے کہ ہم فیشن وغیرہ پہ بات کریں بڑا ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کریں کہ ہمیں اپنا سوشل میڈیا کیسے یوز کرنا چاہیے اور پھر سوشل میڈیا کے تھرو جو فیک نیوز آ رہی ہوتی ہیں ان کو فیلٹر کرنا بڑا ایک اہم کام ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نیوز کو ویریفائی کیے بغیر پاورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی دسٹرکشن ہوتی ہے اور پر پیگنڈا وار کے ایک بڑا بیسک ٹول ہے فیک نیوز فیک نیوز سوشل میڈیا کے تھرو ہی پھیلائی جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو وہ انسٹرگرام ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے لنکڈن ہے کچھ بھی ہے جب ایک خبر ایک ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس کے بعد ہزاروں سینکڑوں لوگ اس کو کیسے شیئر کر رہے ہیں اور اس کو کیسے پھیلائے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا سورس کیا تھا پھر سورس تک پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح کی یہ جو پروبلمز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو ٹرنڈز چل رہے ہوتے ہیں تیک نیوز کے اوپر اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو اس پروبلم کو معاشر میں یہاں سے ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑھتا چلا جائے گا ہمیں اس کو کابو پانا اس پہ بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی سکیٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی یو تھویں سیدہ اکربہ فاتمہ صاحبہ السلام علیکم ویری گوڈ مارنگ کیسی ہیں آپ تھانکیو سیلما والیکم سلام الحمدللہ آج ہم نے بڑا سپیشل ٹوپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے فیک نیوز سے ریلیٹیڈ سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر ہمارا سوشل میڈیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے لگام ہوتا جا رہے بے شمار یوزرز ہیں بہت سے لوگوں نے ہر ایج کے لوگوں نے ایکاؤنٹس بنا رکھے ہیں اس کے اوپر کون سی خبر کہاں سے جنریٹ ہوئی وہ کیسے پھیلتی گئی اس خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ہم یہ identify نہیں کر پاتے اور وہ خبر پھیلتی چلی جاتی ہے سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو روکیں کیسے کنٹرول کیسے کریں جی بلکل ایسا ہی ہے بات وہی ہے کہ آپ اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں اتنا جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ پھر وہ سچ لگنے لگتا ہے جب وہ کیمپین اگریسیولی رن ہوتی ہے تو وہ پھر حقیقت پر بدل جاتی ہے اور لوگ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں اور انپورچنٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹوئنٹی ایٹین میں بھی یہ ہوا اور فیل وقت ہمارے اداروں پر بھی جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی کیمپین کا یہ حصہ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پر عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو دیکھا کریں ان کے فیکس پر دیکھا کریں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آرڈیننس آئی تھی پی کا آرڈیننس تو اس آرڈیننس میں بھی انپورچنٹلی یہ تھا کہ اگر ایک عام آدمی کی آواز کو دبا رہے تھے اور جنرلیسٹ کی بھی صاحبیوں کی بھی آواز کو اس میں دبا رہے تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کوٹ کی طرف سے آرڈیننس کو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو یومن رائٹس کی وائلیشن تھی اوپن تو وہ ایک بہترین طریقے سے اس کو آرڈیننس کیا گیا اور آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا یا فیس بک آج کل ان چیزوں پر کسی بھی چیز کو خاص کر صاحبیوں کے یا خواتین کو پرسنل اٹیک بہت ایزی ہو گیا پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ سے اپنی ایک لیمٹیشنز اور ڈیکوریم کو کریئٹ کیا اور ہمارے جو ورکرز ہیں پوزیشن ہالڈرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کو یہ چیز ہمارے آپن لی ہمارے ڈیکوریم سے یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی صحافی کو یا خواتین کو یا کسی بھی عام شخص کو پرسنل اٹیک نہیں کرنا ہے آپ نے کسی فرقہ واریت پر بات نہیں کرنا ہے آپ نے مانرٹی رائٹس کا خیال کرنا ہے آپ نے مذہب کے اوپر اس طرح سے کوئی بھی ہٹنگ نہیں کرنی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر جماعت کے لیڈر کی یہ ایک بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو اپنے ورکرز کو اپنے سپورٹرز کو اس چیز کی تربیت دیں اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو یود ہے وہ 68% ہے تو یہاں آپ دیکھیں گی کہ مطلب ایک جو بڑا پاپولیشن ہے وہ ہماری یود کی ہے تو جب ہماری یود 68% ہے تو وہ سب سوشل میڈیا پر ہیں اور ہاج کلیٹس ویری ایزی انسٹرگیم فیس بک ٹویٹر یوزرز اور یوٹیوبرز ہمارے بہت ہو چکے ہیں تو اس چیز کو پالیٹیکل پارٹیز کی یہ ایک رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور لیکن انفورچنٹلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بقائدہ ایک الگ سے اگریسیف گروپ بنایا جاتا ہے جو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بیشنگ کریں گے اگر کوئی بھی آپ کی حکومت پر ماضی پر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی حکومتیں تھیں جو ایسی حکومت گزری ماضی پر کہ ان کی وجہ سے اس طرح کا ایک ماحول پاکستان کی سوشل میڈیا میں خاص کر کے کریٹ کیا گیا جان بجھ کر پیڈ ہوتا تھا آپ پر پرسنل ٹیکس ہوتے تھے آپ پر ابیوزیو لینگویج آپ کی اگینس یوز کی جاتی تھی وہ جو ٹرول تھا وہ بگ سیلیے ان کو پے کیا جاتا تھا کہ وہ گالی گلوچ کس سے آسکتے نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے لیڈرز جیسے ہوتے ہیں فولوورز بھی ویسے ہوتے ہیں اور ایک یہ پالیٹیکل پارٹی کی بہت بڑی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے فولوورز کو اپنے پارٹی کے سپورٹرز کو اس چیز کی تربیہ دیں کہ آپ کبھی بھی کسی پر بھی اس طرح کے اٹیکس نہ کریں اور جو فیک نیوز ہیں یا فیک کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ تو اس کو کاؤنٹر کریں اور کاؤنٹر کریں فیکٹس کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ پر یا ابیوسیو لینگویج پر اتر آئیں بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے اور آپ نے بتایا کہ ورکرز کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی بات نہیں کرنی خواتین کے ساتھ بتتمیزی نہیں کرنی سب سے آہم بات یہ کیونکہ خواتین صاحفیوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑی ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے صاحفیوں کو ملکہ عام طور پہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو بھی صرف ایک پوسٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کے پورے پورے ونگز ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بڑا غیر مناسب روئی ہے اچھا ہم پولٹیکس کی اگر بات کریں پولٹیکس میں کتنا رول ہوتا ہے سوشل میڈیا کا کسی بھی پارٹی کو بنانے میں بگاڑنے میں اس کے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے میں دیکھیں 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اگریسیولی کیمپین کی گئی تھی اور وہ جو کیمپین تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں وہ اتنا جھوٹ بٹا اتنا جھوٹ انہوں نے پھیلایا اتنا جھوٹ پھیلایا اتنا جھوٹ پھیلایا کہ وہ سچ لگنے لگا اور انہوں نے کہا کہ میں کرپشن کو مٹاؤں گا ہر جگہ ان کے جو بینرز ہوتے تھے اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ کرپشن کے خلاف جنگ لیکن آپ نے دیکھا جب وہ حکومت میں آئے تو سب سے جو پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں وہ کرپشن نہیں ہوئی تھی جو ان کے دورے حکومت میں کرپشن ہوئی تو سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے یہ پھیلایا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ ایکسپوز بھی ہو گئے تو اس طرح کی اور بھی سوشل میڈیا پہ چیزیں چلی ہیں ان کی طرف سے لیکن آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کاؤنٹر آپ دیکھیں کے پی کے میں جو ریسنٹلی ایمپلائیمنٹ آئی تھی وہ ٹو تھاؤزن صرف کے پی کے پیڈ ایمپلائیز وہ اس لیے آئے تھے کہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ وہ ہائر کیے جائیں گے اور وہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک ونگ پی ٹی آئے کو ہی سرف کر رہے تھے ان کا پرپس پی ٹی آئے کی سوشل میڈیا کو سرف کرنا تھا اور وہ سرف یہ کرنا تھا کہ اس میں کوئی کاؤنٹر نہیں تھا عوام کے ٹیکس پیر سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی سیلری جا رہی تھی اور وہ ایک پالیٹیکل پارٹی کو سرف کر رہے تھے اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو بھی پالیٹیکل پارٹی آپ کے اگینز بات کریں گی آپ ان کو گالی گلوچ کریں گے ان کی آواز کو دبائیں گے ان کو اتنا بیشنگ کریں گے کہ وہ نیکس ٹائم آپ پر بات ہی کرنا چھوڑ دیں دیکھیں ایک نورمل ایک عام انسان جو ہے اگر وہ حکومت کی نائلی دیکھتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے لئے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے وہ وہاں آواز اٹھاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ یہ حکومت صحیح نہیں ہے یا اس کی ایک نومیکل پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں وہ اس میں اپنی فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ بیان کرتا ہے لیکن اگر ایک حکومت ہی اپنے امپلائز اسی لئے رکھے گی کہ وہ اس عام آدمی کی آواز کو دبائے تو یہ ایک بہت ہی انتہائی اور افسوسناک عمل رہا اور ہو رہا ہے اس وقت کہ ان کے جو عوام کے ٹیکس پے سے جو ان کی سیلریز آ رہی ہیں وہ ان عوام کی آواز کو دبانے کے لیے ہی آ رہی ہیں سیدہ اکربہ فاطمہ صاحبہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کریں کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی لائسنسنگ کا طریقہ کار تو ہم بنا نہیں سکتے ہر بندے کی ایکسس میں ہر انڈویجل دیکھیں سب سے پہلے تو پھر یہی ہوگا کہ کوئی بھی جماعت کا جو لیڈر ہے پالیٹیکل لیڈر ہے وہ اس چیز کا بہت خیال رکھے ان کی اپنے ورکرز کی اپنے پارٹی سپورٹرز کی آپ دیکھیں پیپس پارٹی کی جو بلاول بٹوزداری ہیں انہوں نے یہ چیز سکتی سے ہمیں کہی ہے کہ آپ نے کسی پر بھی پرسنل اٹیکس نہیں کرنے آپ نے خواتین پر کوئی بات نہیں کرنی ایسی بدتمیزی نہیں کرنی ہمیں بقاعدہ ہمارے ایسے بہت سے ماضی میں گزریں کہ انہوں نے کچھ بھی بات کی انہیں شوکورٹ کی نوٹس مل چکے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ان کی پارٹی کی لیڈرز کی رسپونسیبیٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو ٹھیک کریں لیکن اگر کوئی فیک نیو سپیڈ ہوتا آپ نے دیکھا ماضی میں اس طرح کے ٹرین رن کیے گئے ابھی حالی آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دن پہلے بھی بہت ہی کوئی انتہائی نچلے درجے کے بیلو دی بیل ٹرین رن کیے جا رہے تو اس کو اور بقائدہ وہ پھر وہی بات وہاں پر آکر رکھتی ہے کہ پیڈ ایمپلائیس کے تھروں وہ ٹرین رن کیے جاتے ہیں بورٹس کے تھروں وہ ٹرین رن کیے جاتے ہیں اس میں ہمارے اداروں کو چاہیئے کہ اس کو سٹاپ کریں اور رسٹنٹلی بھی اس پہ بہت سے جو ہے آئی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت جل انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گی کہ پیپس پارٹی ٹھیک طریقے سے اس پر لائیں گی تو وہ میڈیا پر بھی آئے گا یہ جاتے بہت شرمناک ٹرین ہوتے ہیں سمٹائمز آپ کو کوٹ بھی نہیں کر سکتے وہ اتنے بیلو دا بیلٹ ورڈ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی wall کو ایسے الفاس کے ساتھ پلیوٹ کرے ایسے curse ورڈ کے ساتھ تو کیا اس chain کو break کرنے کا کو طریقہ اکار ہوتا ہے کہ آپ اس ریپورٹ کرتے ہیں آپ ریپورٹ کرتے ہیں بلوک کرتے ہیں ٹویٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ رن ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہے اور اس میں غلط زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ کسی پر پرسنل اٹیک کے لیے ایک انڈویجو کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس کی پرسنل لائف کو ٹیک کیا جا رہا ہے آپ اس طرح کی بلکل ٹویٹر آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ ٹرینڈ کو بلوک کریں لیکن اس کے بعد دیکھیں سوشل میڈیا پر ہر طرح کا بندہ موجود ہوتا ہے ہر طرح کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ آج کل سوشل میڈیا یوز کرتا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے سہیدہ اقربہ فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس وقت دیا ہمیں گوانر پنجاب لاہور میں اس وقت خطاب کر رہے ہیں ہمارے لئے آسانیہ بناتے ہیں آسانیہ پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنا ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تمام انڈسٹری کیمیکلز کا استعمال کرتی ہے اور انڈسٹری کے چلنے سے کامورس اور ٹریڈ کا پہیا چلنے سے ایک سوشل اکنومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے اور سوشل اکنومک ڈیولپمنٹ کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتے ہیں زندگیہ بہتر ہوتی ہے لوگوں کے لائیولی ہوتی ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ انڈسٹری زیشن اس وقت پاکستان کی بہت اہم ضرورت ہے اور انڈسٹری سوشلائزیشن کے ہی ذریعے ہم اپنے بہت سے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں جس میں ایک معاشی طاقت بننا اور پاکستان کے اندر ایک بہتر روزگار اور بہتر انوارمنٹ کو تشکیل لینا شامل ہے میں اس بات کی تحسین کروں گا کہ حال میں جو ریمارکیبل ویو فارورڈ پی سی ایم این اے نے اپنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسری انڈسٹریز کے لیے بھی وہ ایک مشہ لے راہ ہے موجودہ حکومت نے وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو آپ کو اجازت دی بارٹر ٹریٹ ایگریمنٹس کی اور منسٹی آگے کامرس نے جو چیزیں آگے لے کر چلے اس کے اتنے الحمدللہ جلدی جو اثرات آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہمیشہ ہمیں ون ون سیچویشنز پہ ہی کامیابی ملتی ہے جس میں سب کی بہتری اگر آپ نے کینیا سے ایک ایسا ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا یا ایسا کنڈیوسیب انوائرمنٹ مہا پروائیڈ کر دیا کہ اس سے ان کو بھی اپنی ٹی ایکس پورٹس کرنے میں مدد ملے ہم پاکستانی پروڈکس کو ایکسپورٹ کر سکیں اور آج جو کنٹینرز رکے ہوئے ہیں پورٹس پہ یا جہاں جہاں ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی ان کی ایک واحد وجہ جی ہے کہ فور ایکس کی کمی ہے ہم ایمپورٹ زیادہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں تو اس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ایمپورٹ کو سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں تو اور آپ نے پاک روپیز میں اپورٹ کر کے بھی ایک اچھی مثال قائم کی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آج جو مشکل حالات ہیں مشکل معاشی حالات اور سب لوگ آپ کو چاہے وہ موجودہ دور کی حکومت ہو یا اپوزشن ہو وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے اور پاکستان کے اندر یا بہار جتنے بھی انیلسٹ ہیں جو فائنینشل انیلسٹ ہیں جو ایکانومی کو انیلائز کرتے ہیں سب یہ کہتے نظر آئیں گے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں اور یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ دو ہزار ستنہ اٹھارہ میں سولہ میں ہم ہر روز گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ سوچ رہوتے تھے کہ نیا موٹر وے کہاں سے کہاں تک بننا پچھلے پروجیکٹ کو کس طرح ایکسپیڈائیٹ کرنا اس وقت جو ایک رہداری اور مینز آف کمیونکیشن جو پوری دنیا میں بہتری کی علامت ہوتی ہیں جو پاکستان میں سی پیک اور ایکنومک خوریڈور بڑھ رہا ہے اس کے اندر کہاں کہاں ہم نے ایکسپورٹ پروسسنگ زونز ایڈ کرنے نئی انڈسٹریز میں کس کو زیادہ لیورجز دینی ہے تاکہ وہ قائم ہو سکیں اور انویسٹمنٹ کی پروریٹیز ہم سیٹ کر رہو دیتے اور اس وقت دوزار سترہ آٹھارہ میں جیٹرو جو ہے جپان ایکسٹرنل اور اس وقت جب ہارورڈ کے اندر انیلیسٹ یہ کہہ رہے ہوتے تھے اپنے پبلش کر رہ ہوتے تھے پبلکیشن میں ریسرچ انیلیسٹ کہ پاکستان کی اگر یہ پولیسی جاری رہی تو پاکستان کی اگلے دس سال کی شرح نمو کی جو شرح ہے ایک ایکانومی کی جی ڈی پی گروت ریٹ it will be around سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ for the next consistent ten years اور جبکہ باقی دنیا میں دو سے تین فیصد دو اشاریہ تین فیصد اس طرح کہ ہم اپنے ریجنل کنٹریز میں بھی جب دو ہزار ستنہ اٹھارہ میں جی ڈی پی گروت ریٹ کو فائی پوائنٹ ایٹ پرسن جی ڈی پی اچیو کر کے سب ریجنل کنٹریز سے آگے جا رہے تھے ان تین چار سالوں میں کیا ایسا ہوا کہ ہم ایک ایک ریورسل میں آئے اور چیزیں جو ہیں کچھ کہیں اس کی تفصیل آپ خود سب بہتر سمجھتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح ہمارا ڈیٹ برڈن جو ہے وہ almost ڈبل کے قریب کیا اور اس کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے ڈالرز میں کس طرح ایک مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن اینی ہاؤ اس وقت ہم نے حل تلاش کر رہی اس وقت ہم نے بہتر چلے کل بھی ایف پی سی سی آئے میں تھا مجھے تمام جو فیڈریشن کے اور لوگ اور باقی عہد داران پورے پاکستان سے پاکستان کی بزنس کی کریم میں مجھے کہنے دیجئے کہ وہاں آئی وی تھی اور وہ اس چیز کا احساس کر رہے تھے کہ پاکستان معاشی مشکلات میں ہے اور بزنس یہ مشکلات سمجھتا ہے لیکن ہمیں let's away forward together in consultation ہمیں آگے کے راستے تلاش کرنے چاہے آج ہم صرف معاشی ہی نہیں معاشرتی اور کئی اور طرح کے مسائل کا شکار ہے دہشتگردی جو کراچی ایک پورا مند شہر بن چکا تھا ہمارے بلوچستان فاٹا باقی علاقے خیبر پختون خاکے علاقے جہاں پہ امن و امان جو ہے اس کی بہت اتنان کی حد تک شہیدوں کی قربانیوں سے اور پولیسیز گورنمنٹ کی پولیسیز سے وہاں پہ تقدیلیاں آ چکی تھی آج پھر دہشتگردی پشاور حادثہ اے پی ایس کے حادثے کی یاد دلا رہا ہے اور ہمارے پشاور حادثہ ہمیں اے پی ایس کے حادثے کی یاد دلا رہا ہے یہ کہنا ہے گورنر پنجاب کھل آہور میں تقریب سے خطاب کرے تھے ناظرین بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں اس ٹوپک سے رلیٹڈ جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا اور وہ ٹوپک تھا جناب ایک ایسی ڈینٹسٹ جو کہ انٹرپنور بھی بہت خوبصورت کام کری ہیں ان کے بڑا ڈیفرنٹس برینڈ جس کا نام ہے الوان الحیات الوان کا مطلب کالر سے مجھے کو بھی فرمائش پہ کچھ لکھوانا چاہے تو وہ بھی لکھ کے دیتی ہیں اور اچھا ان کے یہ جو مین برینڈ اس کے دو سسٹر برینڈ بھی ہیں ان کے اندر کیا کام ہوتے ہیں یہ بھی ہم ان سے پوچیں گے اور پھر ایک ڈینٹسٹ اس طرح کا آرٹسٹک کام کیسے سوچا انہوں نے کہ دینٹسٹ برنے کے بعد انہوں نے یہ آرٹ کی طرف آنا ہے اس طرح کا خوبصورت کام گھر بیٹے کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت نام بنا رہی ہیں ان کا برینڈ بہت پوپلر بھی ہو رہے اور یہ بڑا ڈیفرنٹ سی ایک سوچ تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ کپڑوں کے اوپر ڈیجیٹل پرنٹس ہوتے ہیں مختلف امارتوں کے پرنٹ ہوتے ہیں تصاویر ہوتی ہیں لیکن کچھ لکھا ہوا آرٹسٹک فورم میں بڑا ڈیفرنٹ سا پونٹ اس کے لیے سپیشل کالرز کا یوز ڈیفرنٹ پیٹرنز کا یوز ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کب سوچا کیسے سٹارٹ کیا کتنی پذیرائی ملی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہماری بہت جاوید 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 مجھے جاوید مجھے جاوید دیگری کام کیا کام کیا ایک عرطسٹ شوق پہلے لیکن مجھے شوق بہت جاوید دیگری الحمدلللہ اس کے بعد یہاں کہ بچے اور فیمیلی اور اس طرح کی جزیں مداری خواتین کی لیکن مجھے 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 شکریہ مجھے بہت کم چوئیس جس طرح سے مجھے مجھے چوئیس بہت کم تھی بنایے بنایے خود دو دفعہ خود دیزائن کر کے بنائے ان کو بہت پسند کیا گیا پھر لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ کہاں سے بناتی ہیں کیسے بناتی ہیں میری بہن شیئیس بیگ سپورٹ فور می اور ان کی سپورٹ سے پھر میں نے گھر میں دسکس کیا ایک آئیڈیا فروٹ ہوا کہ کیسے بہت بھی ہمیں بہت بیزنیس اگر میں اپنے اپنے ایڈیا دیا تو می فارد بھی ہمیشہ بہت سپورٹیو رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سب بچیوں کو سب ہم بہنوں کو پڑھایا اور ہمیشہ ان کو بہت سپورٹ کیا اور بہت سپورٹ کیا اور بہت سپورٹ کیا تو انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے سپورٹ کیا آپ نےت پیسے سپورٹ کیا چیز ہاؤں سپورٹ کیا انہوں نے پیسے نہیں ہی تکیز ہی تکیز دوسر اічEM ایک انہوں نے مجھے دیئے مجھے دیئے اکی ہاں ہے آپ نے تمت تحرور ٹین سے پر پیسے خیال ٹین سے پیسے ٹین پیسے ٹین سے گر لیکن لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ پروفیشن نہیں تھا ایسا ایسا سے کر کے ایسا سے کھر کے ایمیت الحمدللہ مینی وونڈرفول ومن ویچیلی یو نو انکاریشد می اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ کیسے آپ نے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں میرے بچے چھوٹے تھے مجھے بہت زیادہ مارکٹس میں جاتی یا بہت زیادہ میں باہر گھر سے نکلوں تو اس میں یہ تھا کہ گھر بہتے بہتے ایسا جس ایسا جس آپ چلیں گے ایساcy لجلگ پرے میں بچے اپنے کی ایک been an legislation ڈکٹر مہ ویڈ ز Намید جواید کیوں اور ratا party مستدل общем لوگ ۔ اسے بہ کرنے کیا پھر میں آپ کی Response دیکھوں گے جی اس طرح سے یہ اب ذرا میں جاتی ہوں کہ آپ اگر ہمارے کیمرے کے سامنے تھوڑا سا دکھا دیں آپ کو جو خوبصورت کام ہے بڑے خوبصورت پرینٹس ایک تو یہ شائری کا انتخاب خوبصورت جملوں کا انتخاب کیسے کرتی ہے پھر ان کو اس سٹف کے اوپر پرنٹ کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اگر آپ اس کو پکڑ کے دکھا دیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو فوکس کریں کہ یہ دیکھیں پیاری سی رائٹنگ بول کلب آزاد ہے تیرے یہ بہت انقلابی شائری ہے فیضا وید فیز کی بہت خوبصورت سوڑی سائنوں پر ایمرویڈری سے بورڈر ہے اور بیچ میں رائٹنگ سی جی بلکہ بیچ میں پرنٹ ہوا سارے ہاتھ سے پرنٹڈ ہوتے ہیں سٹرین پرنٹڈ ہوتے ہیں تو بسکل شائری ہی وہ یہ ہوتی ہے جو مجھے خود ایک جسے میں خود ریلیٹ کر سکوں کچھ ڈپتھ آپ کو جوہنا وہ فیل ہوتی ہے سو ان کو میں جوہنا آئی ٹرائے کہ میں اپنے کام میں لے آؤں پہلے شائری پڑھتی ہیں پسند کرتی ہیں سیلیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنے کام میں یوٹیلائیڈ کرتی ہیں جی اس کے بعد پور یہ ہے کہ آپ نے اس کا گرافک دیزائن بنانا ہوتا ہے کپیوٹر کے اوپر کسی بھی آپ سوفٹوے پر اس کا گرافک دیزائن بنائیں اس میں تھوڑی سی مجھے لیمیٹیشن جو یہ فیل ہوئی کہ میرا اتنی زیادہ لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی خود بخود ہی آتا گیا الحمدللہ اللہ اور پونٹ ٹیشل اس کے لئے کوئی use ہوتا ہے یا آپ ڈیفرنٹ ٹیفرنٹ فونٹ ٹیش کرتے ہیں فونٹس آوییبل ہیں کوئی بھی 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 خود پر آپ چوز کر کے اگر آپ کی شائری کی الفاظ ہیں اس کے ساتھ پھر آپ ملا کر وہ فونٹ use کریں اور اس کے بعد جب وہ اپکا گرافک دیزائن بن جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو جو نا وہ پرنٹ ہوتا ہے یہ پرنٹ ہوتا ہے اس پر پرنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی سکرین بنتی ہے انڈویجوال سکرین بنتی ہے ہر شائری کی ہر پویٹری کی میں پاس سکرین ہے اور پھر یہ ہے کہ پھر اس کے کلرز دیکھ کر کلرز چوز کر کے اندن ہاتھ سے سکرین پرنٹن ہوتی ہے. بہی نائس اچھا یہ جو کٹل کے اوپر ہے یہ تو سکرین پرنٹ نہیں ہے یہ یہ کیاہ ہنگ پینٹ ہے یہ ہنگ ہے ملے ہنگ پینٹ ہے یہ ہنگ پینٹ ہے یہ ہے کہ جب کووٹی کا تاہیم تھا تو ہم لوگ اپنے صورت سے انسیٹیوڑ سے ہنگ پرنٹ ہنگ خلاص سارے ہنگ پرنٹ ہوتے تھے تو ہماری سارے ہنگ پینٹ ہے کہ میں اکسترہ پینٹوں کا بھی ہمارے ہنگ پینٹے ہوتا ہے اس وقت میں نے براہ شکاہ پکڑا اور پینٹ سے پرنٹ پر پر ہوا کیا ہے آپ کی ڈراہنگ بھی بہت اچھی ہے۔ اپنے کہیں سے ہی کا hand paint کرنا یا خود سے ہی جو ہے نا کیونکہ اتنی فنیس نہیں ہے بہت یہ کہ میں اپنے شوق پہ لئے یہ بہت اچھا کام ہے شکریہ شکریہ ماشاء اللہ فرمال اس سچ نہیں بہت یہ کہ خود ہی پریکٹس کر کے اور لوگوں کا رسپونس کیسا آیا since you're working from 2012 for the last 10 years 10 years تو ابھی تک ایسا رسپونس ہے کتنا گروہ کیا آپ کے بزنس رسپونس بہت اپریشیٹ لوگ بہت کرتے ہیں کیونکہ وہ جب بھی کوئی مختلف چیز نظر آتی ہے تو موسیلی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے فیملی کی طرف سے بھی بہت اپریشیشن بہت سپورٹ ملی فرنڈز کی طرف سے بھی اور پھر میں نے جب ایکزیبیشن شروع کیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر کراچی میں ایکرافٹرز ایکسپو ہوتا ہے وہ ورا مسور ہے فائر فلای کی وہ سی ای او ہیں ہی بھی بہت سپورٹی میں ہی سی ای اپری ایکسپو ہوتا ہے میں نے اپنا پہلا ایکسپو ہوتا ہے اس میں جو آپ کو بھولت اور کانفیڈنس ملتا ہے اس میں بہت سپورٹی میں ایس پرشیٹ جو ہے اور پھر جو ہے ایسلاباد پر پلیٹ فارم یہاں پر امبیرین حیدر اسی لرحان شروع ہے اور شیر ماشا اللہ یہ وہ ہیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلاتے ہیں اور تب تک چلاتے رہتے ہیں جب تک آپ انڈویجل خود نہ چل سکے ہیں so they are very supportive انہوں نے بہت میرا مجھے انکارش کیا اور انہی ہی کی انکارشمنٹ پہ پہ I got my brand after 10 years I got it اس کو میں ریجسٹر کرا لیا now and you know so another step forward اگر کسی نے یہ خوبصورت سی شالز خریدنے ہیں کٹلز خریدنے ہیں وہ کسے آرڈ کر سکتا ہے ہمارا آن لائن پیج ہے الوان الحیاء it's basically Haya it's colors of modesty okay colors of modesty so یہ ہمارا فیس بک پر بھی پیج ہے ہمارا انسٹا پر بھی ہے so you can visit that وہاں پر آپ میسیج کر لیں phone numbers موجود ہیں whatsapp number موجود ہیں so i mostly on order کارتی ہوں کیونکہ with work اور بچے اور گھر کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پانچ دن میں دکٹر ہوتی ہوں دو دن میں بزنس موٹر ہوتی ہوں یہ آپ کی پرسنالیٹی کہ آپ پانچ دن دکٹر ہوتی ہیں دو دن آرٹسٹ ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی دیکھتی ہیں آپ کو پتہ ہے مدر ہوگی تو یہ کتیس سا رول ہو گیا اتنے سارے پہلو کسی کی پرسنالیٹی کے بڑی اچھی خوبصورت بات ہے وہ خواتین جو گھر بیٹے کام کری ہیں ان کے لئے کوئی میسیج کہ وہ کس طرح سے آپ کی طرح اگر وہ کوئی شوق رکھتی ہیں تو وہ اپنے اگزسٹنگ پروفیشن کے ساتھ اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے میں جو ان کو ایڈوائز کروں گی وہ یہ ہے کہ یقین خود پہ کریں اور توقع اللہ پہ کریں اور لڑنا چھوڑ دیں کرنا شروع کریں لڑنا چھوڑ دیں یہ لڑنا حجبنٹ سے نہیں ہے کسی سے بھی نہیں ہرے THAT پہلے تو خود سے کس سے خود سے گھر والوں سے سسٹم سے آپ لڑنا چھوڑ دیں آپ کرنا شروع کریں کیونکہ آپ کرنا شروعRAW کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے آئیڈیاز ؟ دیں اور آپ ان پے خود پہلے اپنے آپ کو امپاور کریں آگے پھر آپ دیکھیں کہ جو لیمٹیشن سے وہ خود بخود ختم ہوتی جائیں گی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے بیریئرز فیس ہوئے یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اللہ نے آپ کو کامیابی دیا ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محوش جاوید کو اور سن رہے ہیں انہوں نے ضرور یہ خوبصورت سی پیاری سی شالز آرڈل کرنی ہے کیٹلز آرڈل کرنی ہے اس کے لئے آپ نے جانے آلوانو لہا کے پیج پہ اور آپ اپنی مرضی کی پسند کی چیز اپنی مرضی کی شاعری اس پہ پر پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر محوش آوید کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہے ڈاکٹر محوش آج اب ہماری میمان بنی اور آپ نے اپنی انسپریشنل سٹوری بتائی میرے لئے تو بہت انسپریشنل ہے کیونکہ آپ کے لئے اپنے شوق کو اپنے پروفیشن کو دونوں چیزوں کو وقت دیں اور پھر اپنی فیاملی کو دیکھنا زائر ہے یہ مشکل کام ہوتا ہے یعنی ایک خاتون کی زندگی کے تین پہلو ہے اور وہ تینوں کو لے کے چل رہی ہیں اور بہت خوبصورتی سے نبھا بھی رہی ہے it's very motivational اور اللہ کرے کہ ان کو بھی بہت ساری کامیابیاں ملے اور وہ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لئے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں جو آپ کے شوق کے لئے اور آپ کی ذات کے لئے ہو زندگی میں خوش رہنے کے یہی چھوٹے چھوٹے اصول ہیں کہ اپنے لئے وقت نکالا کریں اسے میں پاکستان کا وقت ختم ہوا ملاقات ہوگی کل نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپکس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ